میں کچھ ٹائم سے ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں اپنی کمیونٹی میں پاکستان اور انڈیا کی کمیونٹی میں انڈیا جو ہے دن بہ دن ٹکنالوجی کی طرف آ رہے بٹکوائن کی بات کر رہے سافٹر ہاؤسیز کی بات کر رہے ویب کی بات کر رہے ڈیولپنٹ میں کی بات کر رہے ابھی ایک انڈیا نے ایک شو بھی سٹارٹ کیا ہے شارک والا کتنے لوگوں نے دیکھا ہے وہ شارک والا شو آپ کی وہ نیوز پیڈیو کی ویڈیوز آتی ہوں گی یس ٹرینڈنگ میں نے دیکھا ہے اور 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 اچھا کتنے لوگ ان کی ویڈیوز پوری دیکھتے ہیں اوکے تو میں کیوں دیکھتا ہوں میں جاتا ہوں آپ کو آپ شاید اس لیے دیکھتے ہوں کہ اس میں وہ ڈانٹتے ہیں اپنے جو ان کے لوگ آتے ہیں آئیڈیا پیچ کرنے یا اپنا موڈل دکھانے کے لیے آتے ہیں بیسیکلی یہ جو شو ہے وہ کس پر بیس کرتا ہے کہ بھائی ایک بندہ ہے اس کے بعد بزنس ہے اس کے بعد آئیڈیا ہے وہ آکے بتاتا ہے ان شارک کو شارک کیا کرتے ہیں کہ بھائی جان ہم اتنا کمیشن لیں گے لیکن اتنا آپ کو انویسمنٹ دیں گے انویسٹر بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو میں دیکھ میں نے اگر بات کروں تو میں نے اس میں نے پچیس ستی بریوز دیکھ دی ایک ساتھ دیکھ لی تب ہی میں وہی کر رہا تھا کہ مجھے میسیج آیا کہ توکیر بھائی کا کہ کلاس تو سٹاوٹ ہونے والی ہو میں نے کہا سوری یار میں سلمینہ آپ سب کو بھی کہا ہوں آپ بھی دیکھیں لیکن اس لیے مت دیکھیں کہ وہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہے کہ مطلب وہ کہنا دانٹتے ہیں ان کو بیتت کرتے ہیں تو ہماری جو قوم ہے وہ یہ چیزیں وہ تفصن کرتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جب آتے ہیں اپنا آئیڈیا پچھ کرتے ہیں اپنا بزنس دکھاتے ہیں اپنے بزنس کا آئیڈیا شیئر کرتے ہیں وہ موسیلی کیا بیسٹ ہوتا ہے انڈیا بیسٹ ہوتا ہے اور موسیلی آئیڈیا میں نے ایسے دیکھئے ہیں جو زیرو انویسمنٹ سے سٹارٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ اگر بزنس مائنڈڈ بندے ہیں آپ کا جماع جو ہے وہ بزنس والا ہے تو یقیناً اگر آپ وہاں سے وہ آئیڈیا لیں یہاں بھی امپلیمنٹ کریں اور تھوڑا بہت سٹارٹ کریں انویسٹر آپ کو اتنا مل جانا ہے اتنا مل جانا ہے یقین کرو لیکن اگر آپ اس آئیڈیا پہ تو میں ہی کر رہا ہوں کہ مجھے دو تین آئیڈیا ملے ہیں جو ایسے آئیڈیا دیں جو پانی ہیں پاکستان میں نہ ان میں انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے نہ کچھ ہے اور صرف اس کی مارکیٹ بھی کھلی ہوئی ہے تو میں اس لیے آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا ایک تو یار اتنے لوگوں نے اپنے کیمرے آن کیے ہوئے ہیں آپ پلیز کیمرے آف کر دیں کینڈلی میرے بھائیو میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ایسے لگ رہے ہیں باتروم میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کرنڈلی جو ہے کیمرہ پلیز آف کر دیں ٹھیک ہے برا لگتا ہے اصل میں نا وہ ڈسٹربنگ ہوتی ہے کلاس کے درمیان ٹھیک ہے میں جس مزاک کروں آپ لوگوں نے میری اس بات کو مائنڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے میں نے ایزا مزاک آپ کے بات کیے آج کی کلاس آج کی کلاس جو ہے وہ توقیر بھائی کی ہے ہم نے کچھ دن پہلے مجھے بہت سروں میسیجیس کرتے ہیں سیب بھئی میں بڑا غریب ہوں میں اتنا غریب ہوں کہ بھائی میرے پاس ایک ٹائم کی روٹی ملتی ہے مجھے دو دن ٹائم کی نہیں ملتی ہے اور یہی سوال میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو یہی بات مجھے وہ لوگ پچھلے چار سال سے کر رہے ہیں ایسے بہت سے لڑکی سیم سوال چار سال سے کر رہے ہیں جب ان کو میں بولتا ہوں کہ اب محنت کریں کام کریں تو ان کا بہانہ کیا ہوتا ہے یار صاحب بھائی میں بہت غریب ہوں اس وقت نہیں کر سکتا آپ مجھے ایسی ٹرک بتائیں کہ میری آج رات کو میں سٹارٹ کروں آٹھ بجے اور نو بجے میری ارننگ سٹارٹ ہو جائے ایسے ان کے کہنا میں سوالات ہوتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے تو اس بینہ پر میں نے کہا کہ بھائی جان اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے اگر آپ لوگ کیا کرتے ہیں اگر آپ لوگ اپنا ایک kitchen money سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اتنا اپنا income سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں for the time being ٹھیک ہے یہ permanent نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ اپنا time being کے لیے business سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں short time کے لیے یا آپ ایسا اپنا وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کا kitchen money سٹارٹ ہو جائے تو اس کے لیے یہ جو کلاس ہے بڑی ہی امیدنگ ہے آپ ضرور جوائن کریں سب کر سکتے ہیں اور جب میں دوہزار سترہ میں اس فیلڈ میں آیا مونٹائزیشن کی چینلن بائی اینڈ سیلنگ میں تو میرے کمپیٹیٹر میں کوئی بھی نہیں تھا میں ایک اوپن مارکیٹ تھی اور میں نے بہت جلد ترقی اس میں کمیابی پائی اسی کو بیس بنا کے میں نے نئے بیزنس موڈل خریدے میں نے نئے فائیور کے اکاؤنٹس میں نے اگر میں صحیح بتاؤں اپنے فائیور کے اکاؤنٹ میں نے بائی کر کے انہوں سے ان کیا ٹھیک ہے اپنا میں نے ایک بنایا تو لیول ٹو پہ جا کے وہ ڈیڈ ہو گیا تھا ٹھیک ہے میں نے اپنے چینل بھی بنایا ہے بہت سارے ٹھیک ہے وہ آگے جا کے پھر میں نے سیل بھی کیا ہے لیکن میں سنی علی کے ایک بات کو بڑا فوکس کرتا ہوں کہ if you have a money to buy a business تو بزنس بائی کرو لیکن اس بزنس بائی کرنے کے بعد اس کو چلانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ نے کبھی یوٹیوب کھولا نہیں ہے یوٹیوب سٹوڈیو نہیں کھولا اور آپ جا کے دس لاکھ کا چینل خرید لیتے ہو پھر چلا ہوگے کیا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ لوگ یہاں سے اپنا کچن نہیں گورنمنٹ جو بھی اس طرح مت چھوڑو کہ آپ کو ایک ٹائم پر چلے کہ بھائی میں گورنمنٹ جاب جو ہے وہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے لیکن میرا جو آن لائن بزنس سسٹینبل ہو چکا ہے ایسا ہو چکا ہے کہ میں اگر اس سے بھی پکا کما سکتا ہوں ار مہینے تب اس کو چھوڑیے گا ایسا میں چھوڑی گا اچھا میں بات کر رہا تھا مجھے سوری تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ اپنا یہاں سے کچن منی سٹارٹ کیجئے یہ آپ کے پاس صرف ایک طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں پہ یہ بھائی سکھاتے ہیں یا ہم سکھاتے ہیں آپ کو فیس بک فیس بک سے پیسہ کمانا کیا ہے مین طریقہ فیس بک سے پیسہ کمانے کا یہ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میری میری کلاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کی عمل کرنے والی ہیں ضرور عمل کیجئے گا میری مین میں ایک بھائی کو لے کر آیا کر ادریس بھائی کو ٹھیک ہے انہوں نے کلاس کر آیا اس سے بعد میں فیس بک بھی کلاس کرواؤں گا آپ کو میں اگر فیس بک پہ کلاس کراتا ہوں تو اس کا یہ ہے کہ آپ فیس بک کی مونٹائیزیشن سے پیسہ کمائیں تو یہ فیس بکر کی نشانی ہے اور یہ مین چیز یہ ہے فیس بک پیسہ کمانے کا مین طریقہ یہ ہے لیکن آپ فیس بک پہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ فیس بک کے سرویسیز دیں کہ میں فیس بک کا واشنیم پورا کر گئے دوں گا اس سے بھی پیسہ کمائے سکتے ہیں فیس بک کے لائکس دوں گا اس سے بھی کمائے سکتے ہیں شیرنگ سرویس دوں گا اس سے بھی کمائے سکتے ہیں کمیونٹی دوں گا اس سے بھی کمائے سکتے ہیں سٹوریز دوں گا اس سے بھی کما سکتے ہیں فیس بک کی پروموشن دوں گا اس سے بھی کما سکتے ہیں اب یہ جو ہے یہ انسٹنٹ میتوڈز ہیں سرویسز دینے والے اس سے آپ لوگ ڈریکٹلی شارٹ ٹائم میں پیسہ کما سکتے ہیں اسی طرح یوٹیوب اب اصلی یوٹیوبر کی نشانی کیا ہے اصلی یوٹیوبر کی کیا کرتا ہے وہ اس کے اپنے چینلز ہوتے ہیں اور وہ چینلز سے ارننگ کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس میں نے ایک بندہ کہتا ہے میں نے جلد میں جلد جلد پیسہ کمانا ہے اچھا توکیر ایک بات بڑی آپ کی وہ ہو کہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اپنی انٹینیس پہ اس میں بہت سارے سے لڑکے ہیں جو ہماری کلاسز نہیں لے رہے تو ہمارا جو نیکس پریمیم گروپ ہوگا ان میں ان کو ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی کک اکاوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کو جنہیں کلاسز نہیں لی ہم لوگوں نے ان کو ٹائم دیا انہوں نے ہماری اہمیت ہماری باتوں کی اہمیت نہیں دی ہماری کلاسزوں کا اہمیت نہیں دی تو ان کو کک اکاوٹ کیا جائے گا ان کو اپنے کسی بھی نئے کورس میں ایڈ نہیں کیا جائے گا اچھا تو ابھی اگر میں آپ کوئی یوٹیپ سکھاتا ہوں تو یوٹیپ کیا ہے کہ آپ یوٹیپ پی ویڈیو ڈالو اور یوٹیپ پی ویڈیو ڈالنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اس سے ارننگ کرتے ہو لیکن میرا ایک بڑا چینل ہے میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کا چھوٹا چینل ہے تو میں آپ کو کمیونٹی دوں اور پر کمیونٹی میں آپ سے پیسہ چارچ کروں یہ آپ سرویس ہے اس کے ذریعے بھی کما سکتے ہیں آپ کو کہ میں یوٹیوب کا سبسکیبر سیل کروں گا سرویسیز ہے پیسہ کما سکتے ہو واش ٹیم دوں گا پیسہ آج کل جو مارکیٹ میں لوگ بڑھ کے مارتے ہیں اپنے آپ کو اتنا یوٹیوبر بتاتے ہیں یا اپنے آپ کو اتنا کرتے ہیں دیکھیں آج سے بہت چیزی ہوتی ہے بہت بڑی چیزی آپ پیسہ کما رہے ہیں اپنے لئے کما رہے ہیں میرے نہیں کما رہے آپ جب پیسے کے ساتھ غرور میں آ جاتے ہیں تو آپ کی ناکامی وہاں شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ آج جتنے مارکیٹ میں آپ کو بائی ایسیل کے بندے ملتے ہیں نا یا سیف اس سے پہلے ان کو میں نے الحمدللہ پروموٹ کیا ہے اب یہ مانتے ہیں نہیں مانتے کون مانتے ہیں ان کی میں نے لٹرلی گرینٹیاں دی ہیں آج وہی بندے مجھے آنکھیں دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھو آپ جتنے بڑے بن جاؤ استاد سے آگے کبھی نہیں جا سکتے ہو استاد سے نہیں پہنچ سکتے ہو تو یہ یاد رکھنا بھی اچھا ہمیں اب بات کر رہا تھا تو آپ واشٹیم بائی اینڈ سیل چینل بائی اینڈ سیل کی سیل دے سکتے ہو آپ کیا کرو سٹارٹ میں آپ ایک لڑکا ہے رہشم علی رجڑ میں اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوں اس کی محنت سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے وہ بندہ لٹرلی اس کے پاس جو چینل آتا ہے جو چینل آتا ہے میرے پاس مجھ اس کا لنک سینڈ کرتا ہے مجھے دوست کہتا ہے میرے چار دوست ہیں جو میرے ساتھ روزانہ کا ملنا ہے انہوں نے کہا کہتا ہے رہشم مجھے بھی لنک سینڈ کرتا ہے مجھے بھی کرتا ہے کہتا ہے مجھے بھی کرتا ہے کہتا ہے مجھے بھی کرتا ہے اب ہوا یہ اس دن کہ ہم چاروں کو ایک چینل چاہیے تھا میں سب پشاور میں ٹھیک ہے ہم نے بریک دی تھی اپنے آفیس کو تو ایک بھائی کئی اور تھا آپ تو پتہ ہمیں چاہیے تھا تو ہمیں جلدی میں چاہیے تھا اچھا چینل تو ہم چاروں نے کیا کیا کہ ایک چینل اس سے ڈریکلی خرید لیا میں نے بولا کہ میں نے بھی خرید لیا کس سے خرید ہے ریشم سے خرید لیا اب کیا ہوا کہ وہ بندہ اپنی محنت اتنی کر رہا ہے کیا ہوتا ہے وہ دن دیکھ ہزار یا پانچ سو روپیہ ہزار یا پانچ سو روپیہ صرف کمیشن ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے ایک ٹائم آئے گا کہ بندہ اپنے چینل بائے کر کے اپنے پاس ٹاک میں رکھے گا اور بلک میں چینل سیل کرے گا جس طرح میرے پاس ابھی تو میں کافی بیزی ہو گیا ہوں آج سے سال پہلے ہی ہوتا تھا کہ میرے پاس بلک میں چالیس چینل پچاس چینل سو سو چینل بھی بلک میں پڑھا تھا کس کو چاہیے ہانج یہ لو ٹھیک ہے تو آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں یہ کلاس آپ کے لیے بڑی امپورنٹ آف کچنگ منی کے لیے آپ اس کو ایدہ آپ اپنا سائٹ بیزنز رکھیں اس کو اپنے پرمنٹ بیزنز نہیں بنانا ہاں مینج کرو اسے اپنا انسٹنٹ کے لیے پیسہ کماؤ لیکن اپنا ایک ریل کام بھی سٹارٹ کرو جو آپ کو بغیر کسی مشکت کے ہر مہینے پیسہ دے میں کیا کرتا ہوں میں صرف منیجمنٹ کرتا ہوں میرے پاس وائی سور ہے میرے پاس ویڈیو ایڈیٹر ہے میرے پاس تھامنیل ماسٹر ہے میرے پاس گرافک ریزائنر ہے میرے پاس سکرپ ریٹر ہے ان سب کی اوپر میں نے ایک اور بندہ رکھا ہوا ہے جو ان سب کی اپڈیٹ دیتا ہے اور سب کا کام دیتا ہے ٹھیک ہے میں صرف بیٹ کے بھائی ان کو منتلی پی دیتا ہوں اور اپنے بینک میں پیمنٹ آنے کا انتظار کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آج ہی گلاس ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی بڑے ہی کابل بھائی میں ان سے سرویسز لیتا ہوں بہت اچھی سرویسز دیتے ہیں میں ان سے چینل بھائی کرتا ہوں بہت اچھے طریقے میں ایسا پیش آتے ہیں بہت اچھا کام ہمارے ایڈمن بھی ہیں اور کافی کابل بھی ہیں اپنے کام میں تو ان کے لیے جو آج کلاس کروا رہے ہیں شاید آپ کو پتا بھی ہو ٹھیک ہے لیکن آپ ضرور لیں کیا پتا کہ ان کے موں سے ایک بیسی بات نکل جائے ایک ایسا ٹاپک نکل جائے جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو میں ویلکم کروں گا ہمارے پیارے بھائی توقیر کو توقیر بھائی اسلام علیکم توقیر بھائی اپنا مائک آن کر لیں توقیر بھائی آج توقیر بھائی نے میسیج کیا سر میں دو منٹ میں آیا تو میں اس جب تک آپ کے تھوڑے سے جو چیٹ ہے وہ پڑھ لیتا ہوں جب تک بھائی آتے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام سر کیا کسی ٹاپک پہ آپ لائیوز آ آ کے سکھا سکتے ہیں یوٹیوب پہ کچھ کر سکیں یار ویویک بھائی میں تو ہماری تو اتنی کلاسز ہو گئی ہیں اچھا بڑی ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ یہ بھی ہے کہ بہت جل آن بھائی کی کلاس بھی ہوگی مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یار ان کو ویڈیو بنا کے دوں گا لیکن میرا جو مین فوکس ہے یا وہ ویڈیو کرنی ہے میں کہتا ہوں اچھا ایک اور بات ہے یار آپ لوگوں سے میں نے کہا ہے کہ آپ لائیو آگے کرائیں لیکن اچھا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ایک اچھے انسان محذب انسان اور ایک قابل انسان کی نشانی ہے آج سکر آس کا ٹاپک کیا ہے وہ ہے واج ٹائم یا مطلب مونٹائزیشن سرویسز کس طرح آپ لوگ اپنا کشن ونی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو میں جو سکھا رہا ہوں نا دل سے مجھے غصہ مجھ سے نہیں سکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ چیز مت کریں آپ ٹھیک ہے یہ چیز آپ نہیں کریں یا سر تیمور بھائی کو میں نے بولا ہے اب وہ دو بار بول چکا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں بیمار ہوں اس کے بعد پھر کچھ نہیں کہا میں دوبارہ میسیج کر دوں گا ٹھیک ہے تو مینلی آپ کا جو سوال ہو ان کلاس کے درمیان وہ کیا ہو کس ٹاپک پر ہو وہ ہو جو ٹاپک چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جب وہ کلاس ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کلاس کے مطابق بھی سوالات کریں اور اس کے بغیر بھی سوال کریں ہاں اتزاز بھائی کلاس بھی ہے بیمار پڑھیں ان کو کرونا نے گیرہ ہوا اللہ ان کو صحت دے ارسلان بھائی کی بھی ہے اور ہشام بھائی سے میں نے بات نہیں کی میں کر لوں گا ان کی کلاس بھی ہوگی انشاءاللہ اور آن بھائی ایک ایسے انسان ہے صاف دل کے انسان ہے خوبصورت دل کے اور نالج سے بھرے ہوئے انسان ہے اور وہ بندے جو ہے نا ان کی آپ لوگوں نے ہماری عوام ان نے اتنا سکھایا کیسے آکے سکھاتے ہیں آج جی سے یقین کرو کون کسی کے لیے کرتا ہے یار آپ کو پتہ ہے میں ان کے ملنے جاتا تو مجھے خود بلاتے ہیں یار سہب بھائی آپ نے میرا میمان بننا ہے ٹھیک ہے تحقیر آپس آگئے ہو جی سہب بھائی آگیا ہے آچہ میں تحقیر بات ختم کرتا ہوں آچہ مجھے نا وہ ہر مہینے میں ایک بار میسج کرتے ہیں کہ یار اگر میں نہیں جاتا کہ یار سیف تُو نے میرا میمان بننا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ ان کا کنسپٹ گیا ہے ہمارا کنسپٹ ہے ہمارے اسلام کنسپٹ ہے جب میمان آتے ہیں اپنا رزق لے کر آتے ہیں اس سے رزق بڑھتا ہے ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے سہب بھائی جہاں ہم لوگ سکھاتے ہیں اگر سو بھی ہمارا برا چاہنے والا ہے تو ایک ہمارے دعا کرنے والا ہے وہ اس لئے سکھاتا ہے ٹھیک ہے تو یقیناً وہ ایک بہت اچھو نفیس انسان ہے اللہ ان کو عجر دے وہ خوبصورت دل کے مالک ہے تو اچھا تحقیر بھائی آپ سٹارٹ لیجئے ٹھیک ہے اور میں اپنا مائک آف کرنے والا ہوں اور درمیان میں اچھا ایک اور بات بھی آخری اناؤسمنٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں کل لائیو آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا گروپ میں ہی جو میرا سیف یوٹیو فیملی کا ویڈس اپ گروپ ہے اس میں آپ سب نے مجھے جوائن کرنا ہے اور آپ نے ہونسلی ہونسلی اپنا ریویو دینا ہے کہ جو آپ کو کورس کروایا گیا یا جو باتیں بتائیں گئی وہ کیا اس قابل تھی کہ جس سے آپ کو فائدہ ہوا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے تو ایسے سے اچھے ریویوز ملے ہیں یقیناً کہ میرا دل خوش ہو گیا ہے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو اب پکہ یہ اپنے جو بیزی ٹائم ہے اس سے ٹائم نکال کے آپ کو سکھاتا رہا ہوں ابھی جو ہمارا پریمیم گروپ آئے گا اس میں بھی یہی ہوگا کہ میں اگر آپ لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے سارا ادریس فاروق کو آپ لوگ ان کے کورسز بائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب کسی کا کورس بائی کرتے ہو تو وہ آپ کو سکھاتا ہے مین چیز سکھانا نہیں ہوتی ہے میز چیز ہوتی ہے آپ کو سپورٹ دینا ٹھیک ہے جو آپ کو پیٹ کورس کرواتے ہیں وہ آپ کو آپ کو چارج کرتے ہیں اپنے ٹائم کا چارج کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم لوگ اس پریمیم گروپ میں کیا کریں گے ویکلی میں اگر آپ کو تیمور پردیسی چاہیے آپ کو چودری عاصف جٹ چاہیے آپ کو سیف خان خٹک چاہیے آپ کو ایچ بی ایس سرویسز والے بھائی چاہیے آپ کو سیدہ رسلان علی شاہ چاہیے آپ کو حشام سرور چاہیے آپ کو اتزاز بھائی چاہیے آپ کو آون بلال چاہیے آپ کو وقاس علی چاہیے وہ لائیو آئے گا لائیو آ کر آپ کے سوالوں کے جواب دے گا اور آپ کے مسئلوں کو حل کرے گا تو یہ چیز ہوگی انشاءاللہ بہت جل بہت جل اور یہ ہم لوگ یقین کریں کہ آپ لوگ سے کیا ہمیں فائدہ ہمیں دینے والی ذات اللہ کی ہے اور دیتی رہی گی ٹھیک ہے اور نہ آپ سے پہلے کبھی مانگے ہیں نہ آپ سے پھر کبھی مانگیں گے انشاءاللہ اور آپ کو اسی طرح کرواتے رہیں گے سکھاتے رہیں گے اور اچھا میرے بھائیو میں توقیر بھائی کو کہوں گا آج ہیں آدھے گھنٹے کی کلاس میں نے لے لیے توقیر بھائی آئیں اور سٹارڈ لیں اور توقیر بھائی میں نے آپ کی تریفے کر دی ہیں ٹھیک ہے توقیر بھائی میں نے آپ کا انٹرو بھی کروا دی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میں مائک آف کروں آپ سٹارڈ لیں بسم اللہ جی ٹھیک ہے اسلام علیکم کیا حال چانے سب کے صرف ایک منٹ مجھے دیکھے گا میں صرف ایک اکاؤنٹ لوگ ان کر رہا ہوں تاکہ ہم آپ کو چیک کروا سکنے چیزے سارا ویڈیو یار میں شو کروں گا دن نہیں ہوگی ابھی میں نے سکرین شیئر نہیں کیا انشاءاللہ بس کچھ ٹائمیں کرتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا فرسٹرم آن لینڈ کرس کروا رہا ہوں ریکوڑنٹ تو کافی کروایاں لیکن میں بھی شاید کوئی غلطی بغیرہ اگر ہو جائے تو اس کے لیے ایڈواز میں معذرت ہے فرسٹرم ہے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا اور سیکنڈ یہ کہ جو ہمارے گروپ کے میمبرز ہیں ان کے ساتھ کافی میں سٹارٹ کے اندر یا گروپ کے اندر تھوڑا سا یا مجھے پرسنل پر اکثر میسیج کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا روٹی جو اینا بھی کرتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ سارا کورس جو ہے وہ میں منیج کر رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ اتنے زیادہ لوگوں کو منیج کر رہا ہو تو وہ پھر اگر ہر کسی کو ریپلائی کرے تو وہ درہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ذرا تھوڑا سے کم سے کم جو میسیج آنا وہ انبوکس میں آئے لیکن پھر بھی میرا جو ویٹس اپ کے میسیجز ہوتے ہیں وہ ہنڈر پلس جا رہے ہوتے ہیں ایوری ٹائم تقریبا اس میں ڈیفنیٹلی کچھ گروپس بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے جو میسیج ہے وہ پرسنل والے ہی ہوتے ہیں تو کچھ میرے سیمپل سی بات ہے کہ بائین سیل کا کام کرتے ہوں اس کے بھی میسیج ہوتے ہیں کلائنٹس اوگرہ جو بھی اور کچھ جو یاد زیارت ہے گروپ کے لوگوں کی بھی میسیج ہوتے ہیں تو بار برمان کو یہی بات سمجھاتا رہے تو انگو یار گروپ کے اندر آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے تو آپ وہاں پہ جو ہے نا اپنے کوئسٹن کو ہی آگرے لیکن پھر بھی خیر جو بھی ہے واقعی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے یہ ساری چیزیں تو لائف کا حصہ ہے پھر کلاس کے ٹوپک کی طرف ہوتے ہیں ہم تو اچھا مجھے بتائیں آپ میں سے ابھی کتنے لوگ جو نا واش ٹائم کا یا سبسکرائبر کا کام کر رہے ہیں اپنا ری سیلنگ نہیں اپنا جب موستری جلو گئے میرے خیال میں وہ نہیں کرنے والے یعنی کہ ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا یوں میں بلکہ فریش تو ہم انشاءاللہ اس حصہ سے لے کر چلیں گے کہ کسی کو سب کو صحیح سے سمجھ جائے ہاتھ چیز کی چلیں ٹھیک ہو گیا ابھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں پہلے مینرز پہ کیونکہ جب بھی ہم ایک کلائنٹ کو اگر ڈیل کرتے ہیں تو اگر ہمیں بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا مینرز نہیں آتے تھا ہم کبھی بھی اس کلائنٹ کو جو ہے نا وہ صحیح سے ڈیل نہیں کر باتے اور اسی وجہ سے اکثر ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں کسی اور کی طرف جو بندہ ان کو اپنی باتوں میں وہ کہہ لے پنسا لیتا ہے یا اپنی باتوں سے ان کو اگری کر لیتا ہے وہ ان کی طرف چلے جاتے ہیں تو ریزن کیا ہوتی ہے کہ اکثر ہم اگر کسی ان نون بندے کو بھی میسیج کریں تو ہمارا ہوتا ہے کہ سر پہلے اسلام علیکم پھر کیا حال ہے پھر سر میں نے ایک بات پوچھنی تھی جب بھی کبھی کسی سینئر کو میسیج کر رہے ہیں یا آپ کسی کلائنٹ کو میسیج کر رہے ہیں یا کسی بھی ایسے بندے کو جو ایک معزیز بند ہے یا جیسے بھی آپ کے لیے ریسپیکٹیبل ہے ٹھیک ہے اب اس کو ڈریکٹلی میسیج کریں ایک ہی میسیج کے اندر آپ اسلام بھی لینے حال بھی پوچھ رہے ہیں اور جو بھی آپ کو کہا ہے میں ڈریکٹلی اسے بول دے اگر وہ اس کا آنسر کرنا چاہے گا تو وہ کر دے گا جو بھی اس کا آنسر ہوگا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن جب آپ بار بار میسیج کرتے ہیں پہلے اسلام علیکم کا پھر وہ جواب دیتا ہے والی اسلام پھر آپ کہتے ہیں سر کیا حال ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہوں آپ سنائیں تو اس طرح کر کے اگلا بندہ بھی جو انا اس کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے ایریٹیٹ بھی ہوتا ہے اور اس کی ٹائم ویسٹنگ کے دوران میں بھی کہ اس کے پاس کوئی اور جو انا بندہ آجے اور جتنی دیر میں آپ اس کا حال جل پوچھ رہے ہیں وہ اگلا بندہ اسے ڈیل ڈن کر کے بھی جو انا اپنا اوڈر لگا دے اس کا تو یہ چیز خاص خیال رکھیں کہ جب بھی کسی کو ان نون میسیج کریں کسی اب سر کو کر رہے ہیں یہ کسی کلائنٹ کو میسیج کر رہے ہیں اب ڈریکٹلی اس کا ایک ہی میسیج کے اندر ساری چیزیں کلیر کرنے تاکہ بار بار اس کو میسیج کرنا نا پڑے ابھی بوئیس ٹھیک ہے کمینٹس آ رہے ہیں والیم اپ کر لیں کرنی بتائیے گا بوئیس ٹھیک ہے ابھی جی ٹھیک ہو گیا امید ہے تھوڑی بہت آپ کو جب مینرز کی ہے وہ سمجھ آکی ہوگی اور اسی طرح سے اب جب کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتی ہیں تو اس کو زیادہ بھی پرسنلی نہ ہو لیکن اس سے کچھ فرینڈلی ہو جائیں تھوڑا بہت اس کے ساتھ جو انا ہنسی مزاگ کریں لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اگلا بندہ جو انا تانگ آجے ہو کہ یار یہ تو بندہ ہے یہ ویلہ جو انا پجابی ہو تو پجابی بھی یوز کروں جو کام کا بندہ ہوتا ہے وہ موسٹلی جو انا اپنے ٹوپک پہ رہتا ہے اپنے پوائنٹ پہ رہتا ہے اب بھی میں سکرین شیئر کرنے لگا ہوں اور ابھی ہم چلتے ہیں اپنے واش ٹیم کے جو نا میتھر کی جانے کر جی مجھے بتائیے کا سکرین شیئر ہو چکی ہے زبردست ہو گیا لے جی اب ہم یہاں پہ آر ڈی پی کو لوگن کرتے ہیں یہ بلکل آپ کو میں زیرو سے سٹارٹ کر جو بتاؤں گا کہ ہر چیز کو کیسے جو نا مینجھ کرنا ہے کیونکہ لوگ یہاں پہ بلکل فریش ہیں تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ ہر ایک کو کلیرلی سمجھ جائے آر ڈی بھی جب بھی ہم لوگن کرتے ہیں تو یہ میں پاس ایک آر ڈی بھی پڑھی ہوئی ہے یہ اس کا آئی پی ڈریس سے ہوتا ہے اس کا ہم نے یہاں سے کوپی کرنا ہے اور یہاں ویڈو بٹن پہ اگر آکے ہم ریموٹ دیکسٹوپ سرچ کریں گے تو یہ ہمیں مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریموٹ دیکسٹوپ کنیکشن اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے وہ آئی پی جو کوپی کیا تھا اس کو پیش کر دینا ہے کنیکٹ پہ کلک کریں گے دین ہی تھوڑا سا لوڈنگ لے گا ڈیوینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ پہ یہ آر ڈی بھی بیسیکلی میں نے پہلے سے جو ہے وہ ایک دفعہ چیک کی تھی کہ اوکے ہے تو یہ بھی لوگن ہوگی ہے اگر آپ سے اس کے بعد یوزر نیم مانگ گیا اور پاسورڈ مانگ گیا تو آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد اس کو ریمیمبر پہ کرنا چاہیے ریمیبر پہ کر سکتے ہیں اور درماؤر ویسے آپ بار بار اگر مینویل نہیں کرنا چاہیے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ آپ کے سامنے ایک بلکل فریش آر ڈی بھی ایک فریش پی سی آ چکا ہے اس کے اندر ہم پوڑا جو ہے سیٹ اپ کریٹ کریں گی اب یہ میں پاس ایک فولڈر پڑا ہوئے میں اسے کوپی کر لیتا ہوں کوپی ہونے پر تھوڑا سا ٹائم دے گا تب تک ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اچھا مجھے بتائیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ابھی واش ٹائم کا کیا ان کو پتہ ہے کہ سکرین شورٹ لیے بغیر آپ کیسے واش ٹائم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے اگلے بندے کو کتنا واش ٹائم دے دیا ہے اگر پتہ ہے تو یس لکھیں نہیں پتہ تو نو لکھیں چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے اگلے بندوں کو کتنا واش ٹائم پروائیڈ کر دیا ہوگا ہے انشاءاللہ اس چیز کا بھی میں آج آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک کلائنٹ کا اوٹر لگایا تھا اگر وہ آپ کو سکرین شورٹ نہیں دے سکتا یا ٹائم پہ نہیں دے رہا تو آپ اپنے کام کے حساب کے مطابق جس ٹائم پہ بھی آپ کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں سوری تو اب چیک کریں خود باہود کہ ہم نے جو واش ٹائم لگایا تھا کتنا واش ٹائم پہ ہو چکا ہے ہماری سرویس سے آر ڈی پی کیا ہوتی ہے کہاں سے بھائی جاتا ہے یار آر ڈی پی مینز ہوتا ہے ڈی موڈ ڈیکسٹو پورٹل ٹھیک ہے ایٹس جسٹا لائٹ پی سی جیسے آپ کا اپنا پرسنل پی سی ہوتا ہے یہ بھی کمپیوٹر ہوتا ہے سیمپل لیکن اس کا ڈیفرنس یہ ہے یہ عام لفظوں میں بات کروں تو یہ ادھر کنٹریز میں ہوتے ہیں سسٹم موسٹلی انڈیا یو ایسے وغیرہ یا پاکستان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک ایسا سسٹم جو آپ کو چوبیس گھنٹے ایسیسیبل ہوتا ہے چوبیس گھنٹے اس سسٹم پر ایسیس کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی کام اس پر لگا کے چھوڑ سکتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے سیون ڈیز چلتا رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بند نہیں ہوتا پیسی یار یہ کائنڈل یہ کام نہ کرے جو بھی کر رہے ہیں اے تو ماری پاکستان عوام کبھی باس نہیں آسکر موزے اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ ایسا سسٹم ہوتا جو آپ کو 24 گھنٹے ہوتا ہے آپ کے لئے کوئی بھی کام اس پر کر سکتے ہیں سیمن ڈیس کے لئے ہوتا ہے اس کی اکلیمنٹ ہوتی ہے کوئی کمپنی جو بھی آپ کو دیتی ہے کچھ تو وہ آپ سے اس کے چارج کرنے ہوتے ہیں آپ نے اس کو ٹھیک ہے چارج لیتی ہے اس سے چارج پیمٹ لیتی ہے آپ سے آپ اس سسٹم کو جب آپ کا دل کرے کوئی بھی کام آپ جیسے بھی کرنا چاہے کوئی ایسا کام ہے جو آپ اپنے پاس نہیں کر سکتے پرسنل کام جیسے لوگ جو ہیں آر ڈی پی کو فیس بک پیجز کے لئے بھی یوز کرتے ہیں اس کے لئے اینڈین جیسے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ نہیں ہے فیس بک تو موسٹی لوگ آر ڈی پی کے اندر خیش آر ڈی پی بنا کے پاس ایڈین مگرہ کرتے ہیں تو اس کی کنٹری کو الیگیبل کر لیتے ہیں چیٹ لیں یاروف کر ہی دیتے ہیں سب ہی کہہ رہے ہیں اور اس کی انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی کافی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے پاکستان کی نصبت بھی پاکستان میں اتنا فاسٹ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے تو اگر آپ لائف سٹیمنگ کرنا چاہے لوگ اس کے علاوہ کوئی بھی کام جو آپ اپنے سسٹم پر نہیں کر سکتے آپ کو فاسٹ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے یا کوئی ایسا کام جب 24 گھنٹے لگا گئے اسے چھوڑنا چاہتے ہیں جیسے کہ باشتے ہیں میں ہم 24 گھنٹے کے لیے سوچ گناہ پی سی کو چلنے دیتے ہیں تو اب ڈی پی ویجلی کر سکتے ہیں سیمپل الفاظ میں اس کی ڈیفنیشن یہ ہے یہ پولٹر ہمارا کوپی ہو چکا ہے اس کو سیمپل ہم اوپن کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر انسٹال کر لیتے ہیں کروم بروزر یقینا آپ سبھی لوگ اس کو یوز کرتے ہوں گے چاہے وہ موبائل پی ہے چاہے وہ کروم ہمارا انسٹال ہو چکے اب اس کے ساتھ ایک ٹول ہے ویسے تو ایک اور میتھڈ بھی ہوتا ہے پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اگر آپ مینولی کرنا چاہے تو یہ آئیکن پہ جانا ہے آپ نے آئیکن پہ جانے کے بعد آپ نے ایدھر ایڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ continue without an account اور اس کو ایک نمبر دے کے آپ نے جانا ڈن کر دینا یا آپ کا ایک یوزر بن جائے گا آپ نے اسی طرح سے جتنا آپ کا پی سی سپورٹ کرتا ہو جتنے آپ یہ آر ڈی بھی سپورٹ کرتی ہو آپ نے اتنے اس کے یوزر بنانے نہیں ہے ڈیٹ hario ڈیٹ ڈیٹ ڈیڈ ڈر ڈی کیسے ہوتی ہے مجھے تو ہوں گی لیکن کس سی سی سیٹنگ میں جانا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ بتانے کی بجائز مزید جو ہے نا آپ لوگوں نے لائنیں مارنے شروع کرتی ہیں اسلام علیکم ایک تو تحسین یہ جو آپ کے پاس زوم کا نشان ہے جہاں پہ تین نکتے بنے ہیں آخر میں بنے ہوئے زوم کے ڈوڑ پہ نہیں یہ جو آپ کے پاس مینیو ہے نا جس میں ویڈیو آرڈیو کا آپشن ہے جی جی بالکل اس کے آخر میں تین نکتے بنے ہوں گے اس پہ کلک کریں موڑ پہ آگیا اس پہ لکھا ہے ڈیسیبل انوٹیشن ڈن ہو گیا ہو گیا ابھی اس کو پہلے ریموو کریں اس سے اوکی میں کرتا ہوں اوکی اب آپ کے ساتھ نیچے سیکیورٹی کا آپشن ہوگا نظر آ رہے ہیں اوپشن اوپشن اوپر آ رہے ہیں سارے نیچے تو کوئی بھی نہیں آ رہا مطلب وہ اوپر آپ نے اوپر رکھا ہوگا سیکیورٹی میں نا چیک لگے میں ہیں ان چیک میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹیسپینٹ کیا کیا کر سکتے ہیں کیا آپ نے ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تو آپ پہ ٹک کو ختم کر دو کلک کر کے کیا وہ اپنا نام چینج کر سکتے ہیں تو اس پہ کلک کر دو کیا وہ خود اپنے آپ کو انیمیوٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی کلک کر دو تو وہ ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے ٹان ہو گیا وہ میں نے انیمیوٹ پالا تو پہلی کر دیا تھا ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا یہ صرف اور صرف اپنی تربیت بتا رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم میں کیا سکھایا ہے ٹھیک ہے تو اپنے والدین کی یہ چیز نہ بتائیں یقیناً آپ کے والدین بہت اچھے انسان ہوں گے لیکن جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو ہمیں تو یہی لگا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو یہ سکھایا ہے ٹھیک ہے تو کینڈلی ایسا نہیں کریں ٹھیک ہے جو سیکھ رہے ہیں ان کے راستے میں روڑیں نہ ڈالیں ٹھیک ہے رکاوٹیں نہ ڈالیں اور حالانکہ ان کے لیے راستے ہموار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ہموار کرے برائے کرم ایسا نہ کریں شکریہ چلیں میں مائک آف کر رہا ہوں آپ سٹارٹ کریں جیس ہے بھائی بہت شکریہ اچھا یوزر ہم نے بنا لیا ابھی ہم اس کو کرتے ہیں بند اب میرے پاس ایک ٹول ہے اس کی مدد سے ہم ایک کلک کے اندر جتنے یوزر بھی چاہیں وہ بنا سکتے ہیں اب یہاں بھی ہم نے پہلا بنا لیا میں اسے کہتا ہوں کہ یہ دو نمبر سے شروع ہو اور یہاں گے نا پچاس یوزر بنا دے جیسے میں کلک کروں گا آپ کے سامنے سکرین کے اوپر پچاس یوزر آ چکے ہیں اب اسے ہم اوپن کرتے ہیں اس کے اندر یہ نا ایک پرسن ون کروں بن جانتا ہے اس کو ہم نے ریڈ کر دینا اس کے اندر ہم سرچ کرتے ہیں بروزک وی پی این اس کے ساتھ ہم تین سے چار پہ بور کھول لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے میں جانا اسپلین کر سکوں کہ پچاس کے اندر آپ نے کمپلیٹ کیسے کرنے ہیں اس کو لیجیے چھے تک ہم نے کھول لیا ہے اس کے اوپر یہ ہمارے پاس ایکسٹینشن آگیا فرس نمبر پہ اس کو ہم نے یہاں سے ایڈ کر لینا ہے ایڈ ٹوکرو جب تک ایڈ ہوتی ہے ہم یہ لنک کوپی کر کے باقی یوزر کے اندر پیش کرتے ہیں وہاں پہ بھی جانا ہم اس کو انسٹال کر لیتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 اپنے اس کو پین کر دینا ہے اسی طرح آپ نے آگے بھی آجانا اور باٹی سب پہ اس کو پین کر لینا ہے کروم کے پرس پہ دوبارہ سے ہم پہلے پہ آجاتے ہیں اب پہلے پہ ہم کرتے ہیں جی وی پی این کو سٹارڈ وی پی این کو کلک کرتے ہیں یہ چار کنٹری ہمیں فری میں دیتا ہے باقی اس کی کنٹریز فریمیم ہیں اگر آپ پریمیم یوز کرنا چاہے سب سے بہتر ہے لیکن فری پہ بھی اس کی ڈروپنگ نہیں ہوتی ہوتی ضرور ہے لیکن کم ہے چیز ہی ایسی ہے کہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ یوٹیوب کو پاگل بنا رہے ہیں تو یہ ڈروپنگ ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن اس کی ڈروپنگ ہم کم کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے انشاءاللہ طریقہ پورا بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو واشنگ کو لگانا ہے انشاءاللہ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی ڈروپنگ نہیں ہوگی یہ فرسٹ وی پی این پس یوزر کے اندر ہم نے لگا دیا ہم جاتے ہیں سیکنڈ کے اندر سیکنڈ کے اندر سٹارٹ کیا یہ آٹومیٹکلی نیدر پہ چلا گا لیکن ہم اسے سنگاپور کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تھرڈ پہ آتے ہیں سٹارٹ وی پی این سنگاپور بھی ہو گیا آپ یونیٹیڈ کنگڈرم سٹارٹ پہ کلک کیا چینج بھی کیا اور اس کو یونیٹیڈ سٹیٹ کر دیا چیک ہے چاروں کنٹریز کے اندر لگ گیا اب ہمارے پاس کنٹری کوئی بھی نہیں دی تو اب پانچ میں بھی ہم کونسی کنٹری لگائیں پانچ میں کے اوپر ہم نے پھیر پہلی پہ آ جانا ہے سٹارٹ کیا نیدرلہ پہ آٹومیٹکلی وہ چلا گیا ڈن کر دیا اب ہم آگے چھے میں پہ آ جاتے ہیں اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی آپ کے یوزر جو ہے آپ کا پی سی سپورٹ کر سکے آپ نے اتنے یوزر بنانے نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پچاس بنائیں تو ڈروپنگ رک جائے گی سو بنائیں گے تو ڈروپنگ ہوگی اس طرح کوئی ایشن نہیں ہوتا اب ایک پی سی کے اندر پانچ سو بروزر بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کا پی سی سپورٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو ہر ایک بروزر کے اندر کر لینا ہے پہلے کے اندر پہلی کنٹری دوسرے کے اندر دوسری تیسرے کے اندر تیسری چوتھے کے اندر چوتھی اور پچ کو اندر پھر سے پہلی چھے کے اندر دوسری ساتھے کے اندر تیسری اسی طرح سے آپ نے ترتیب وائس آگے چلے جانا ہے ڈپ اور میں جو موزتی آر ڈپی یوز کرتا ہوں وہ میں سولہ جی بھی کی کرتا ہوں وہ میں چلا میں نے کچھ چیز نوٹ کیو ہے انس آر ڈپی ہمارا لگ چکے اب ہم اس کے اندر کرتے ہیں ایک اور extension جو کہ اٹھو کوالٹی فار یوٹیوب ہے اس extension کا بلکل بھی نینا دینا نہیں ہے اب آپ لوگوں کے مائن میں کوششن آئے گا کہ ہم اسے کیوں انسٹال کر رہے ہیں اسے ہم اس وقت سے انسٹال کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے جو ویڈیو کی کوالٹی ہے اس کو لو کوالٹی بھی رکھے اسے ایک تو ہمارے انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈاؤن نہیں ہوگی اگر آپ پی سی پر کرتے ہیں تو ایسا بھی اتنا خاص ایشن نہیں آتا سپیڈ کا تو ایک تو پی سی جو ہے نا وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ڈاؤن ہوگا دوسرا یہ کہ آپ کے پی سی پہ بھی کم لوڈ پڑے گا اگر آپ ایچ ڈی میں ویڈیو چلائیں گے تو آپ کے پی سی پہ بھی جو ہے نا لوڈ زیادہ پڑے گا اور آپ کا پی سی جو ہے وہ ہنگو نا شروع ہو جائے گا آپ جہاں پچاس بروزہ چلا رہے ہیں وہاں پہ شاید وہ تیس چلائے پی یہ ایکسٹینشن ہماری ایڈ ہو چکی ہے اس کی میں سبھی پہ انسان نہیں کروں گا یہ ٹھیک پہ ہو گئی ہے اس کے یہاں پہ ہم یہ تھری ڈورٹ پہ کلک کر کے اوپشنز میں آ جائیں گے اوپشن میں آکا یہ اب یہ ہے ایک ہزار اسی پہ میکسیم میں نہیں بلکہ اس میں اور دیا ہے موسٹلی جو ہے ویڈیو کی کوالٹی آج کل آ رہی ہے وہ سیون ٹوانٹی یا ایک ذرا سیاہ فور کے بغیرہ ہمیں آ رہی ہے تو اس کا ہم نے ون فورٹی فور کر دینا ہے ایک سو ٹوالیس پہ کر کے سیف پہ کلک کر دینا ہے اب اگر یہاں پہ میں آپ کو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو چلا کے دکھاؤں ہم یہاں سے کوئی بھی ویڈیو اپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کوالٹی جو ہے نا ون فورٹی فور آ رہی ہے ون فورٹی فور اب ادھر سے اگر ہم اس کی کوالٹی کو چھیڑتے ہیں ایدھر سے میں اس کو کر دیتا ہوں دیکھتا ہے اب اسی پیج کو ہم دوبارہ ریفریش کرتے ہیں سوری میں نے سیف نہیں کیا تھا وہاں پہ سیف کرتی ہے اب ان سے دوبارہ سے جونا ریفریش کرتے ہیں جب چیک کر سکتے ہیں اس کی میکسیمم جو کوالٹی ہے وہ سیون ٹونٹی ہے تو یہ سیون ٹونٹی سے بھی جلا گیا اب اس کو اگر ہم دوبارہ ون فورٹی فور پہ کرتے ہیں تو یہ دوبارہ وہاں پہ آ جائے گی دوبارہ ون فورٹی فور ٹھیک ہے ڈن ہو گیا اب یہاں تک ہمارا جو نا واشیم کا سیٹ اپ تو تقریباً تقریباً پریٹ ہو جاتے ہو جاتا ہے جو ہم نے سیٹ اپ ایک دفعہ بنانا ہوتا ہے سیٹ اپ جب بھی آپ نے کوئی سسٹم نیو ملے ہیں یا آر ڈی پی نیو نہیں ہے تو آپ کو بنانا پڑے بس باقی ڈیلی کی روٹین ہے بس وہ ہم نے اب ڈیلی لنکز کس طرح سے لگانی ہیں میں آپ کو بداانے لگوں اب جسی تلائل ہم اسی ویڈیو یہاں پہ اپنے سرچ کرنا ہے وائٹی ڈائریکٹلی یوٹیوب پہ نہیں جانا یا ڈائریکٹلی آپ نے لنک یہاں پہ پیسٹ نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے وائٹی آپ کے سامنے یوٹیوب کی ویب سیٹ آ جائے گی اپنے اس کو مینوولی اوپن کرنا ہے اس کے علاوہ اپنے سرچ بار کے اندر لنک پیسٹ کرنا ہے جو ویڈیو اپنے کوپی کیا اس ویڈیو کا ملنک کوپی کیا تھا تو یہ ٹوپ پہ آ چکی ہم اس کو یہاں پہ پہ کلے کر دیتے ہیں ہو کیا ہے پک convinced ہے کہنے کے بعد آپ نے رائٹکلک کرتے ہیں کہ تو وائٹ کر دینا ہے رائٹ کرکے اس کاructures آن کردے ہیں اور اس کو آپ نے يا رسی دانا سکرین پہ ہی رہنے دینا ہے اگر مینیمیز کریں گے دین بھی جانا ڈروپنگ کا ایشو آ جاتا ہے میکسیمیز رکھیں گے تو انشاءال آپ کو ڈروپنگ کا جو نا ایشو نہیں آئے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ ایک ویڈیو کا لنک ہم نے کتنے بروزر کے اندر لگانا ہے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایک ویڈیو پکڑی اس کو جو ہے نا پچاس بروزر بنائے ہیں اگر ایک پی سی کے اندر تو پچاس کے پچاس کے اندر ایک ہی ویڈیو لگا دیتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا سارے کا سارا وہ ہمارا واشنباد میں ڈروپ ہو جاتے ہیں کبھی بھی ایک آر ڈی پی کو آپ نے دس سے زیادہ بروزر کے اندر نہیں لگانا ایک ویڈیو کو سوری ایک ویڈیو کا آپ نے دس بروزر کے اندر لگانا ہے میکسیمم دس بروزر کے بعد آپ نے ویڈیو کا لنک چیز کر دینا گیار میں بروزر کے إن이었anger کے بعد بیس تک جانا دوسرہ لنک پھر دیس تک جانا ہے کہ تفے اس طرح سے آپ نے پچاس تو پچاس کے اندر پانچ ویڈیو لگانا ہے اور ویڈیو کی دیوریشن جو ہے وہ آپ کی پانچ منٹ سے ویڈیو ہونی چاہیے اور آٹھ منٹ سے چھوٹی ویڈیو ہونے چاہیے اب لوگ کیا کرتے ہیں وہ تیر منٹ کی ویڈیو لگا رہتے ہیں چار منٹ کی ویڈیو روک ہوتا ہے آپ نے ڈیوریشن کو جو نا ویڈیو کی لازمی چیک کرنا ہے کہ وہ پانچ منٹ سے بڑی ہو اور آٹھ منٹ سے چھوٹی ہو اگر آپ ایک اوڈر لے رہے ہیں اور اس چینل پہ اس ڈیوریشن کی ویڈیوز نہیں ہے تب کلائنٹ کو بولیں کہ یار میں اس ویڈیو کی ڈیوریشن کی اگر ویڈیوز آویلیبل ہوں گی چینل پہ دین میں کام کر سکتا ہوں گا ادروائز میں چینل پہ کام نہیں کر سکتا تو وہ موسیل جو کام کرتے ہیں وہ ڈیوریشن یہی ڈالتے ہیں پانچ منٹ کی اور آٹھ منٹ کی کبھی بھی اس کے علاوہ کوئی اور ویڈیو نہیں لگانی یا آپ کہیں گے میں چھوٹی ویڈیو لگا گیا اس کی یہاں سے سپیڈ سلو کر دوں تب بھی واشنگ ڈروپ ہوگا سیمپل آپ نے جو انا ویڈیو کو یہاں پہ پانچ منٹ سے بڑی اور آٹھ منٹ سے چھوٹی ویڈیو کو یوٹیپ کے در مینویلی پلے کرنے مہینے میں ایک سے دو دن ایسے ہوتے ہیں جب سب بندوں کا موسیل جو انا واشنگ ڈروپ ہوتے ہیں تو ان دنوں میں ٹینشن کی بات مینے لیے نہیں کرنا کہ یار میرا سیٹ اپ خراب ہو گیا یوں کہ مسئلہ آگیا وہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دن جو انا کوئی کنفرم نہیں ہے رینڈم ہی ہوتے ہیں کبھی کون سے کبھی کون سے سپیڈ آپ نے نورمل رکھنی ہے یار سپیڈ میں نورمل رکھنی ہے اس طرح بھی یہاں پہ پلی بیک سپیڈ نورمل آ رہا ہے اپنے اسی طرح سے نورمل ہی رکھنی ہے ایک ویڈیو دیل بھی میں نے برایا دس بروزر میں لگانی ہے گیار میں بروزر پہ دوسری ویڈیو کا لنک لگا دینا جی ویوز بھی آئیں گے ساتھ لیکن جتنی آپ بروزر لگائیں گے اتنے جیسے کہ اپنے ایک ویڈیو کو دس میں لگایا تو اس پہ دس آگے دوسری پہ اپنے دس لگائیں سیمپل اب یہاں تک مجھے پتایا اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ہم اس کو جانا کلیر کرتے ہیں اگر آپ کے چینل پہ پانچ ویڈیو ہے اپ ڈیلی صرف ایک ویڈیو کو دس بروزر کے اندر ہی لگائیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہ لگائیں اس سے زیادہ سے مراد یہ بھی کیا کہ آپ کہیں گیار میں بس دو آر ڈی پی ہے دس اس میں لگا دیئے دس اس میں لگا دوں ایسے بھی نہ کریں ایسے بھی ڈروپ ہوتا ہے کیونکہ میں سارے چیزیں سارے کام کر کے چیک کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ اپنے سیمپل آپ نے ایک ویڈیو کو صرف دس بروزر کے اندر لگانا ہے انشاءاللہ آپ کا واشنم ڈروپ نہیں ہوگا اور اگر آپ پچاس بروزر میں لگاتے ہیں تو آلواز تقریباً آپ کا چار سے پانچین کے اندر واشنم کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایسٹی میٹی جو ہم لیتے ہیں میں اگر اپنی بات کروں تو میں ایسٹی میٹ لیتا ہوں کیا میں نے اگر پچاس بروزر میں لگایا تو میرا ون کے ڈیلی کا واشنم جانا شاہی ہے ٹھیک ہے ون کے ایک ہزار گھنٹے گئے اور اسی طرح سے چار جنہوں میں جو رکھ واشنم کمپلیٹ ہو جاتا ہے نئی مونٹیس چینل پہ آپ اسے نہیں کر سکتے آپ نون مونٹیس پہ کریں مونٹیس بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ رسک ہو جاتا ہے پھر جی بلکل پچاس بروزر ہو تو مطلب پانچ ویڈیو آف چینلز آنی ہے اگین ریپیٹ کر دوں کیا ریپیٹ کرنا مجھے یہ بھی بتا دیں سارے کا سارا گھر ہوں یا تھوڑا سارا تو نہیں ہو سکتا باقی سب لوگ بھی ساتھ سبی کو لے کے چلنا ہم نے سبسکرائبر کا بتاتے ہیں یہاں جی بلکل چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ نے وہی ویڈیو جو نا سیم پروپیٹ کر دنیا اب اچھا آپ نے میکسیمم کیا اپنی آر ڈی بی کو چلانا یا پی سی کو چلانا اپنی میکسیمم تائیس گھنٹے چلانا ہے تائیس گھنٹے سے زیادہ کبھی بھی آپ نے اس کو اپڑ نہیں جانا دینا چاہے جو مرضی ہو گیا چاہے آپ کی لائٹ بانتا ہے چاہے آپ جو مرضی جو نا آپ نے کہی جانا ہے تو آپ نے اس چیز کو مدھے نظر رکھنا ہے کہ میں نے وہاں پہ جا رہا ہوں تو میں نے اس آر ڈی بی کو بند کر کے جانا بے شک اسے تیس گھنٹوں سے پہلے گردے بند لیکن آپ نے تیس گھنٹوں سے لیٹ نہیں کرنا اگر لیٹ کریں گے ڈروپنگ ہوگی ڈروپنگ ہو سکتا ہے ڈروپنگ ہو سکتے ہیں ڈروپنگ ہوگی لیکن فائدہ نہیں ہے میں آپ کو کبھی بھی نہیں بولوں گا کہ آپ اس سے جانا اپنا کریں کبھی بھی نہیں میں ریکمینڈ کروں گا ہاں اگر آپ کے چینل مونیٹیز ہو گیا آپ کا واشنباد میں ڈروپ ہو گیا کسی وجہ سے یہ کی مسئلہ بن گیا تو آپ اس کو لگائیں لیکن میں پھر بھی جو ریکمینڈ کروں گا میں یہی بولوں گا کہ کلائنٹ سے بولیں جس ویڈیو پر اپنے کام کرنا اس کے ایڈز کو آف کر دے تاکہ اس کا چینل سیو رہے ٹائم پیارے بھی میں نے بتایا ہے تیس گھنٹوں سے زیادہ آپ نے نہیں چلانا سیلڈ ویڈیوز کا حاصل لیتے ہیں اگر چینل پہ اپلوڈ کرنے والی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں تو وہ کافی زیادہ لوگ جانا سرویس بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ ان سے بنوانے تقریب سو روپیس سے ڈیٹھ سو میں ایک ویڈیو اچھی آپ کو بنا دیتے ہیں لوگ اس کے اندر تھم نل وغیرہ بھی ساتھ ہوتا ہے چلیں یہاں تک کلیر اب آگے چلتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں بند 24 گھنٹے ہو چکے ہم نے سارا کچھ اس کو یعنی کہ 23 گھنٹے ہو چکے ہمیں ساری ڈیو کو کلوز کر دیا ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا اب اس کے بعد ہمیں کلین ماسٹر سے اس کو کلین کرنا ہے اس کو ہم انسٹال کر لیتے ہیں یہ آپ کو کلین ماسٹر جو ہے نا پرو ورجن گیٹ انٹو پی سی نوٹ کر لے پر کسی نے کرنی ہے گیٹ انٹو پی سی ویب سیٹ ہے وہاں پہ آپ جا کے سچ بوکس میں کلین ماسٹر لکھیں گے تو آپ کو اس کا پرو ورجن پڑی میں مل جائے گا سیمپل اس کو یوز کرتے ہوئے اس کو کلین وغیرہ کر سکتے ہیں اس کا پاسورڈ ایک دو تین ہوتا ہے یہ کریک وغیرہ کرنے کا جو بھی سیسٹم ہے آپ ویب سیٹ سے دیکھ لیتے ہیں میں اگر بتاؤں گا تو بھی کلاس بہت زیادہ لمبی ہوگی کچھ چیزیں بھی کافی زیادہ پڑی ہے شیئر ہونے مالی اس کو آپ کو اپن کر کے اس کا انٹر فیس دکھا رہے تو ہم بتاؤں تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے جنگ کلین ہے اس کو سکین کرنا ہے بوسٹ ہے اس کو کرنا ہے پرائی ویسی کلین ہے اس کو کرنا ہے ہم پرائی ویسی کو سرسا لے لیتے ہیں آئیتن چاہے ہو جائے ویسے یہ پرو پہ ہوتا ہے ہو گیا ٹھیک ہے جی بلکل یہ چینل پر یوز کر سکتے ہیں اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ ابھی میں نے کیا تھا اس کو تو اس کا جو کمپلیٹ سانو ہے اس سائٹ پہ آیا تھا جہاں پہ کلین نکھانا میں اس سائٹ پہ آیا تھا اس کا ہم نے چھوڑنا تب پہ جب اس کا کلین سینٹر میں آگئے جو بھی یہ مانگیا اس کو سمپل چیک کر دینا دوبارہ نیکس یہ پھر سے دیکھ لیں یہ کمپلیٹ اس کا سائٹ پہ آ رہا ہے سائٹ پہ آ رہا ہے مطلب یہ کہ ہم نے اس کو اگین سکین کرنا ہے اگین سکین کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے یہ تینوں کو ڈن کرنا ہے جب تینوں کا سینٹر میں آجے اس کے بعد آپ نے ایک بار مزید کرنا ہے پھر اس کو ہم کلین کر رہے ہیں تیسری دفعہ پھر سے سائٹ پہ آئے پھر سے ہم کریں گے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا تنگ کرتا ہے کیونکہ ابھی فریش انسٹال کیا ہے تو تھوڑا سا کر رہی دیکھیں ابھی سینٹر میں آگیا پانچ بھی دفاع کی تو یہ آگیا ہے اس کے بعد ایک بار ہم نے اس کو مزید کرنا ہے پھر سے سکیننگ بھی لگا رہے ہیں میں جی یہ سٹپ ہمارا دن ہو چکا اب اسی طرح سے ہم نے اس کو بھی کرنا ہے اس کو بھی کرنا ہے اور جب اسی طرح سے سینٹر میں اس کا کلین آجے کمپلیٹ آجے سوری دن آپ نے اس کو چھوڑ دینا کلوز کر دینا ہے کمپلیٹ پہ کلک کرنے کے بعد جس لائک یہ اس کو دوبارہ لگاتے ہیں یہ بیسیکلی ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں یہ والا بھی اور پیسی بوسٹ بھی تو آپ ان کو کٹھا بھی لگا سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ سٹپ بے سٹپ کریں یہ آگیا ہے اس کا کلپلیٹ پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹوپ وغیرہ اوپر پوچھ رہا ہے بیسیکلی وہ ہم نے اس کو کلین کیا گیا اس فجر سے پوچھ رہا کر ہم اس کو کر دیں گے دن یہ کچھ بھی نہیں پوچھ رہا واشنگ کی صرف اور صرف اتنی سی گیم ہے اس کے علاوہ واشنگ کا کوئی میتھڈ یوز نہیں ہو رہا ہاں میں ایک میتھڈ ضرور یوز کر رہا ہوں اور وہ میتھڈ ہے وی پی این یقیناً شاہد آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طرح سے کام کر رہے ہوں گے وی پی این کے بغیر تو میں وی پی این کے بغیر کام کر رہا ہوں ٹوٹل آرگینک کام ہے میرا وہ جو ہے میتھڈ ہے اس پر کورس لگتی ہے ٹھیک ہے اس پر جو نہ تھوڑی سی منیسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی نہیں بلکہ اچھی والی کرنی پڑتی ہے تو وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا اگر کسی بندے کے پاس انیسٹمنٹ ہو وہ کرنا چاہ رہا ہو تو وہ میں سے گروپ میں کوششن کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو گائٹ کر دوں گا نو ایشو بتا اس وجہ سے نہیں جا آپ بھی یہ لیٹ ہو جائے کام اچھا ایک چیز اور یہ آر ڈی پی کے سیگنل شاہد آپ کو یہاں پہ تھوڑا سی نظر آ رہے ہوں یہ تین سیگنل آ رہے ہیں مطلب یہ کہ بھی آر ڈی پی آپ کی صحیح چل رہی ہے اگر یہ سلو ہوگی یا سیگنل کم ہوں گے تو آپ کی آر ڈی پی سلو چلے گی اور اس کے سلوشن دو ہوتے ہیں یا تو یہ کہ آپ کی انٹرنیٹ میشو آ رہا ہے یا پھر یہ کہ آپ کی آر ڈی پی میشو آ رہا ہے اگر آپ کی آر ڈی پی میشو آ رہا ہے پہلے تو آپ فرسٹ آفال اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چینج کر کے چیک کر لیں اگر آپ کی انٹرنیٹ سے سولٹ نہیں ہو رہا جو نا آر ڈی پی پروائیڈر کو پوچھیں اسے بولے یہاں کہ یہ سکر ہمارے کیا ایشو ہے موسٹلی جو یہ ہے ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو نا بھی ایشو آ جاتے ہیں ٹیکنیکل چیزیں اس میں بڑی بات نہیں ہے موسٹلی ہماری طرف سے ہمارا انٹرنیٹ ہی سلو ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس سپیڈ سلا ہے وہاں پہ پہ پہلی اچھا اس کی سپیڈ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اگر اینڈم ہم اوپن کرتے ہیں اس میں ڈی پی اینڈ نہیں ہے یہاں پہ ہم جاتے ہیں جی فارسٹ ڈوٹ کوم یہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی ڈی باتی جی بھی کیا یہ کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں انہیں پہ سپیڈ اس سے بھی زیادہ آ جاتی ہے اور رات کے ٹیم پہ ویسے بھی آپ کا پتہ انٹرنیٹ کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس پر صرف سپیڈ سٹسی کم آتی ہے انہا اس کی سپیڈ جی بیس میں آ رہی ہوتی ہے اکثر سیسی کلینر میں یوز نہیں کرتا میں آپ کو ریکوائنٹ نہیں کروں گا بلکل یہ جی بھائی آپ کرین ماسٹر یوز کریں انشاءاللہ آپ کو ڈروپنگ وغیرہ کا جو نہیں آئے گا اچھا یہاں تکلیر ہے جی یس اور نو میں آنسر کیجئے کرنڈی آر ڈی پی آر گروپ کے اندر آپ کر سکتے ہیں ہمارا سیفیوٹی فیملی گروپ پر پوسٹ کریں بے شمار سیلر آپ کو مل جائیں گے کیونکہ آپ کو آر ڈی پی جانا پروائیڈ کر دیں گے سولہ جبی اے ڈی پی جا ہے وہ تقریبا تقریبا آپ کو جو ہے نا آج کل جو پرائیس چل دیا اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں پرائیس کی آج کل سات آٹھ سورپے نو سورپے تک چل دیا سولہ جی جی بھی جی اور بات کریں تو وہ آپ کو مل جاتی ہے تقریبا بی ہزار بادہ سو یا تھوڑا بود اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے سیلر پہ وہ ڈریکٹلی سیل کر رہا ہے یا ریسلنگ وغیرہ کر رہا ہے سیمپل میں آپ کو ایک بار بوئیس میں بتا رہتا ہوں ابھی میں اس کو نہیں کر سکتا کیا لبا بہت زیادہ ہو جانا ہے جسٹ آپ نے آر ڈی پی لینی ہے آر ڈی پی کے اندر آپ نے کروم کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر بروزی وی پی اینڈ کو انسٹال کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے نا کوالٹی اکسینٹیں گے کر لینے ہیں بروزی وی پی اینڈ کو آپ نے ہر ایک بروزر کے اندر الگ الگ کنٹری لگانی ہے نمبر ون پہ پہلی کنٹری نمبر ٹو پہ دوسری نمبر ٹری پہ تیسی کیسی طرح سے آپ نے پائی پہ آگے دوبارہ سے چار کنٹری ٹوٹل فری ہوتی ہیں اگر آپ پریمیم یوز کر رہے ہیں تو آپ وہ جو ہے نا ہر ایک بروزر میں الگ الگ کنٹری لگا سکتا ہے کیونکہ اس پر کنٹری زیادہ ہوتی ہے ہم چونکہ فری والا کر رہے ہیں اس میں چار کنٹری ہے تو ہم نے پانچ پر کرنی ہے اور پانچ پر پی آگے سوری پہلے کل دوبارہ یوز کر لیے لیکن آئی تنگ یہ کلیر ہے اس کا ہم کر دیتے ہیں جی بند اب بات کر لیں تھے تھوڑا سا کہ آر ٹی بی بیسٹ کون سی ہے واش ریم کے لیے ایک تو میرے نزید جو بیسٹ آر ٹی پی ہے وہ اے ڈی بی اس کی ہے میں گوگل کلوڈ پہ بھی کام کیا ہے میں نے آزور پہ بھی کام کیا لیکن مجھے جو مزہ اے ڈی بی اس والی آر ڈی بی دیتی ہے وہ نہ تو آزور نے دیا نہ گوگل کلوڈ میں ان کا دریشو موصلی یہ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جب بروزر چلا دے تھوڑے سے زیادہ تو وہ خود با خود اس کو جنہ بند کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈی بی کے اندر جو بروزر ہم لگاتے ہیں وہ خود با خود اس کو بند کر دیتے ہیں اور میں تھوڑا صاحب کو ایڈے دے رہتا ہوں سولہ جی بی آر ڈی بی کے اندر آپ میکسیمم جو ہے میں ریکمنٹ کرنوں کا فیفٹی بروزر چلائیں سے اوپر نہ جائیں اگر سپورٹ کرتی بھی آر ڈی بی آپ کی تو دین بھی نہ جائیں کیونکہ وہ بار میں جانا پی سی تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگر بتیس جی پی ہے تو اس پر آپ ہنڈر چلا سکتے ہیں اگر ایڈ جی پی ہے تو اس پر آپ تھرٹی چلا سکتے ہیں سی اوپر نہ جائیں نہیں یار آپ کو ہر چینل کریئے الگ ویڈیو بنانی پڑتے ہیں اور میری کلاس کا ہی ٹوپک نہیں ہے تو کائنڈلی ٹوپک سے ریلیٹڈ پوششن کریں آر ڈی بی کرییشن کا میتھڈ میں نے سیہ فیو ٹی فیمیلی گروپ کے اندر شیئر کیا تھا ایڈیویس کا میتھڈ تھا ٹھیک ہے اکبر بھائی تھے ہمارے میرے پارٹنر بھی تھے وہ بھی خیر ہم اکٹھے کام نہیں کر رہے لیکن کسی ٹائم میں ہم جو انا واشٹین کے میتھڈ سے اور وہ بھی کام وغیرہ سارا ہم پارٹنرشیپ پر کام کر رہے تھے تو ان کے ساتھ میں نے مل کے میں ویسی کے لیے خود نہیں بناتا میں آگے سے ہی لیتا ہوں ایک بات میں یہاں پہ مزید کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز کا جنا اپنے پیٹ کے خیال نہ رکھا کرے ہر چیز کے اندر کچھ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھا کرے ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے دوسرے کو رسک ملنا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے جنا آپ کو رسک دے رہا ہو تو یہ چیز کبھی بھی مائن میں نہ رکھا کرے گا یار میں ایک چینل اگر تیار کر رہا ہوں میں اس کے ویڈیو جو نہ خود بنا لوں تو میرے پیسے بچ جائیں گے میں آر ڈی بی بھی خود بنا لوں میرے آر ڈی بی کے پیسے بچ جائیں گے میں سبسکرائبر بھی لے لوں تو میرے اس کے بھی پیسے بچ جائیں گے ایسے کبھی بھی نہ کیا کریں ٹھیک ہے اب سمپل جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ اپنے ساتھ جتنے زیادہ بندوں کو اٹیش کر سکتے ہیں کریں کیونکہ کوئی پتا نہیں ہوتا کس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ سے ہوگی رزق اس کے پاس پہنچ رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بھی جو نہ حصہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا اور ایک چیز میں آپ اور آپ کو جو نہ بولو گا کہ ضرور کیا کریں اپنی انکم میں سے منتھلی کچھ نہ کچھ ایک حصہ رکھ لے کہ میں نے پانچ پرسن نکالنا ہے میں نے ٹین پرسن نکالنا ہے اللہ کی راہ میں ضرور دیا کریں چاہے وہ کسی مسجد میں ہو جائے چاہے وہ کسی غریب لوگوں میں ہو جائیں اپنے مہلے دار دیکھیں در ادھر ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کون جو نہ کتنے پانی نہیں ہے کون کیا کر رہا کون کیسے گزارہ کر رہا ہزام چلا رہا ہے تو کوشش کیا کریں سب کی جو نہ ہیلپ کریں جتنے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کریں گے جتنے زیادہ لوگوں کی دعائی کریں گے آپ یہ فیم کریں بیلے بھی بیٹھے ہوں گے نا آپ کو بس پیسے آ رہے ہوں گے آپ کام نہ بھی کریں گے تو صرف یہ ہے کہ ڈیگل ایلیٹریٹوٹو ٹیم بنانے کیا میری منسلی اگر پچاس ہزار انکم ہوئی ہے نا تو میں نے اس میں سے پانچ پرسنڈالہ کی راہ میں دینا ہے اور اس میں آپ پارٹیشن بھی کر سکتے ہیں کتنا میں نے محجد بغیرہ کو دینا کیونکہ محجد کو صدقہ نہیں لگتا تو وہ ایک الگ بات آ جاتی ہے اگر ہماری ویڈیو سرچ کے اندر نہ آ رہی ہو تو ہم نے کس طرح اس کو سرچ کے اندر لے کے آنا میں ڈیگل کی نہیں جاتا کیونکہ وہ درہ سلو ہو جاتی ہے اپنے اپنے اکوڑ پورا ہمیں بھی شاید یہ چینلوز میں بات میں افلوڈ ہو جس لائک ہم نے یہ ایڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو بہت پورا جو لوگ بھی آپ میں سے ویٹس اپ پہ میسج کہتے ہیں یا نہ کریں میں نے بلوک کر دینا اگر آپ اس طرح سے بار بار تنگ کریں گے تو میں نے ابھی اس کلاس کے سٹارٹ میں بتایا کہ اس لیے کوئی مینرز نہیں ہوتے کسی بندوں کا بار بار میسج کریں تنگ کریں تو کرنی اس چیز کو ویٹ کریں ہم نے یہاں پہ ریٹ کلک کر کے اس کا لینک کوپی کر لینا ہے اب اگر اس لینک کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ سے الگ یوٹیوب اپن کر کے بتاتا ہوں میں نے اس چیز کا کافی لوگوں کو پتا ہوگا لیکن میں نے اسی لیے وجہ سے پہلے پوچھا تھا کہ کافی زیادہ لوگ نہیں ہوا جو کام نہیں کر رہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سیمپل اپنے ریٹ کلک کر کے کوپی لینک کیا اس کا لینک آیا ٹھیک ہے یہ اب لینک ذرا تھوڑا سا اس پہ گوھر کریں یہ لینک اس ٹائپ کے ٹھیک ہے اب اس کو ہم انٹر کرتے ہیں یہ ویڈیو آگئی ہے ہماری یہ چیک کریں گے یہ ویڈیو ہماری یہاں پہ ٹوپ پہ آ چکی ہے ان کیس اگر یہ ویڈیو ہمارے پاس ٹوپ پہ نہ آئے ٹھیک ہے تو سیمپل آپ نے اس کو یہ والا لینک کوپی کرنا ہے یہ جو اکول کے آگے والا ہے نا اکول کے آگے والا جتنا میں ابھی یہ بلو کر رہا ہوں سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کا اپنے سیمپل کوپی کرنا ہے کنٹرول اے کر کے پرانے کو سارا ڈیلیٹ کر کے کنٹرول بیس اس کو جو ہم نے کوپی کیا صرف اکول کے آگے والا تو یہ دیکھیں پھر بھی ویڈیو ہماری ٹوپ پہ ہی آئی ہے اس کو ہم ویڈیو کی آئی ڈی بولنے ہیں تو پھر بھی ہماری ویڈیو ٹوپ پہ ہی آئی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس لنکھ سے بھی نہیں آتی دین آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو اپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو کے اوپر کلپ کر کے کوپی یو ایرل ویڈیو ٹھیک ہے اب یہ برای یو ایرل چیک کریں اور وہ پہلے والا جو آپ نے آپ سکا تھا نوٹ کریں ڈیفرنس نظر آ رہا ہے کچھ اس کے اندر اس کے اندر اکوال وغیرہ بھی تھا اور وہ کافی لمبا تھا یہ شوٹ ہے اکوال وغیرہ نہیں ہے اس کو سچ کر کے دیکھتے ہیں ساتھ تمیور کی ویڈیو جو یہاں پہ اوپن ہے وہ یہاں پہ ٹوپ پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین میتھڈ ہو گئے چوتھا میتھڈ یہ ہے کہ اگر ایسے بھی نہ آئے تو آپ نے سیمپل ویڈیو کو ٹائٹل اٹھا لیں جو بھی جیسے بھی اگلے مدلے لکھا ہوا ہے پیسٹ کریں سچ بوکس کے اندر لیں جی ویڈیو ٹوپ کے اوپر آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے لوپ آن کر دینا اور اسی طرح سے آپ نے جانا نیکس بروزر پہ چلے جانا ہے امید کرتا ہوں واش ٹیم کے اندر کسی قسم کی جانا وہ ابھی کوئی آپ کوئی کنفیوجر نہیں رہا گی ہوگی کہ میں نے کوشش کیا کہ آپ کو سکرین کرسکو میکسیمم چیزیں بیسٹ آر ڈی پی کا بھی میں نے آرڈی بتا دیا آپ کو کہ وہ اے ڈی بیس کی مجھے سب سے زیادہ بیتر لگتی ہے اچھا کون سی آر ڈی پی کون سی انٹرنیٹ کے اوپر سی جلتی ہے اب یہ بھی ایک چیز بہت مرضے کی ہے میں جب میں نے باشن کو دام شروع کیا نا تو میں بڑا پریشان گئی میرا پندر ایم بی کا انٹرنیٹ کا کنیکشن لگا ہوا ہے لیکن میری آر ڈی پی یا میں چیٹ آف کر رہا ہوں میں جب کوششن پر بولوں گا تب میں جو نا کوششن لوں گا تو میں بڑا پریشان یار پندر ایم بی کا کنیکشن ہے لیکن آر ڈی بھی لیک کر رہی ہے آر ڈی بھی چلی نہیں بہت سلو چلی ہے تو میرے مائنڈ میں آیا ایسی کہ بلکہ مائنڈ میں نہیں آیا ایک دن شاپ کا انٹرنیٹ آف تھا تو میں نے موبائل پیکج سے اپنا جو نا آر ڈی بھی کام وغیرہ کیا لگائیں بڑی مزے کی آر ڈی بھی چلی اگلے دن پھر جو ہے نا وہ انٹرنیٹ چل گیا دکان کا تو میں نے وہی جو نا کیا اس کو لیکن پھر وہ سلو پھر میں نے تھوڑا سا نوٹ کیا کہ یار اس وقت دن کیوں چل دی تھی جب میں مین وجہ پہ پہنچا تو پتا چلا جی کہ انٹرنیٹ کا ایشو تھا تو بندرہ ایم بی کا اور سپیڈ بھی پندرہ ایم بی جی پوڑی شو کرتا تھا جب ہم اسے چیک کرتے تھے اور دوسری اگل میں بات کروں میں ٹینی نوٹ کا یوز کرتا تھا اے ڈی بی اس کے لئے ہماری اریجی میں وہ صحیح چلتا ہے تقریباً چار سے پانچ ایم بی دیتا ہے وہ چار سے پانچ ایم بی پر بھی جو نا آر ڈی بی کو بالکل صحیح چلا رہا تھا کیونکہ وہ آر ڈی بی جو نا اپلوڈنگ سپیڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اس کے اپلوڈن اپلوڈی بھی ٹھائیٹ نہیں چلتی تو آپ کمپنی بھی اپنی چینج کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی اگر فائیور یوز کر رہے ہیں فائیور پر بھی آج کل کافی زیادہ لوکل کمپنیز آجتی ہے تو وہ آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں پی ٹی سی الگ پر صحیح نہیں چاہتا تو جیس پر چلانے جیس پر نہیں چاہتا زونگ پر چلالے زونگ پر نہیں چلتا تو ٹینی نور پر چلانے ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی نے کسی پر ٹھیک چل لے گا اور یو فن پر بھی چلا سکتا ہے انجینئریا میں ٹھیک چلتا ہے ہمارے تو یہاں پر یو فن ایسی 3G ہے اچھا ہم اپنا اطلاع ٹوپک چیک کر لوں اچھا یہاں پہ اپ ایک چیز ایک پوششن بہت سے لوگوں کے جنا مائنڈ میں آرہا ہوگا کہ ہم آر ڈی پی جنا سارا کچھ ہمیں واشنگ کرنے کا طریقہ آگیا میتھڈ پر چل گیا اب ہم کیا کریں ہم لوگوں کو سرویس دیں تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ آتکال پاکستان نے مارگٹ ہی اتنی گندی گردی ہوئی ہے جو واشنگ کی پرائیس میتھڈ تب بھی یہی تھا میتھڈ ابھی بھی یہی ہے ٹھیک ہے تب پرائیس کیا تقریباً بیس بیس ہزار پندرہ پندرہ ہزار سے واشنگ سیل ہوتا رہے اور ابھی کیا چل رہی ہے ابھی تو جو انا لوگ پندرہ سو دو ہزار میں بھی دے رہے ہیں لیکن ڈیفینیٹلی وگر پندرہ سو دو ہزار میں دے رہے ہیں تو ان کا ڈرو بھی ہوتا ہے اب میں اگر اپنی بات کروں تو میں سرویس کا اپنا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سے سرویس لیں میں نے میتھڈ بتا دی آپ کود کرے گا ٹھیک ہے لیکن میں سے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا جاروں کہ اپنی پوالٹی کے مطابق بھی اپنی پڑائیس کو تھوڑا سا مینٹین رکھنا سیکھیں یہ نہیں کریں کہ ہم اگر ایک چیز جو انا ہمیں کلائنٹ نہیں مل رہا تو ہم اپنی ویلی کو گرا دیں اگر آپ اپنی ویلی کو ایک دفعہ گرائیں گے تو بھائی جان اگلی دفعہ وہ کلائنٹ کہے گا کہ بھائی پچھلی دفعہ اس نے پندرہ سو سے جو انا ہزار پہ کیا تو اس دفعہ یہ ہزار سے پانچ سو پہ بھی کر لے گا تو آپ کو مزید نیچے سے نیچے لیتا آئے گا اور آپ کی مجبوری بن جائے گا آپ کے پاس اوڈر نہیں ہوگا آپ کہیں گے چل یار کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے یہ سوچ اپنی چینج کر لیے ٹھیک ہے اگر کامیاب ہونا ہے پیسے کے معنی سے بھی بات کریں گا تو کوالٹی اگر آپ دے رہے ہیں بھائی آپ کی منٹس لگتی ہے میں کسی بھائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے میری اس پر لاکھوں کی انویسمنٹ ہوئی ہے میں پاگل تھوڑی ہوں تو میں ہزار دار میں واشنگ دیئے جاؤں جو لائٹ کا خرچہ ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے جو انٹرنیٹ کا کچھ خرچے ہیں وہ الگ سے ہے آر ٹی پی والا جو بند ہے وہ تو ٹھیک ہے دے سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ دے کے بھی لوز میں ہی جاتا ہے کیونکہ اگر سیمپل سی بات ہے کہ آپ پچی سو میں دیں گے دے گا تو اگر آپ کو پروفٹ دے رہا ہے اگر آپ اسی کو دو ہزار میں دیں گے تو پال سو لوس ہی ہے نا آپ کا اس چیز کو خیار رکھا کریں اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہے تو آپ اس کی پرائس بھی اچھی چارج کریں اگر آپ کی کوالٹی سحی نہیں ہے تو آپ پھر سکی پرائس کم کر سکنا ہے اگر آپ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے کوالٹی پہ کوشش کریں کوالٹی اچھی ہوگی تو کلائنٹ خود با خود جو ہے نا وہ جہاں پہ وہ دوزار پی پہلے لے رہا تھا نا جب آپ کوالٹی چیک کرے گا اسے پتہ چلے گا کہ یار اس بندے کی کوالٹی کیا پھر آپ کی کیا ہے تو وہ ڈیفنیٹلی آپ کو پچیسو بھی پی کرے گا اور یہ میرے ساتھ خود ہو چکے میں اپنی آنکھوں سے کیونکہ میری فائنل پیس ہوتی ہے پچیسو میں اس سے کم کسی بندے کو دیتا تو جو لے رہے ہیں میرے سے ہم تو پتہ ہے کہ میں کس طرح سے واشنگ کر رہا ہوں اور کیا سیر ہے میری کوالٹی کتنی ہے میری ڈروپنگ کتنے پرسنٹ ہے وہ میرا سورس جو ہے وہ میں نے آلرہی بتایا کہ وی پی اینڈ کے بغیر کر رہا ہوں ٹوٹل اور گینک سورس ٹوٹل پاکستانی ٹیفک ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی بھی بائی کا وی پی اینڈ وی پی اینڈ والا چکر ہی ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ میتھڈ وقت نہیں کر رہا جو میں نے آپ کو بتایا شاید آپ کے مائن میں آدھے کہ سر وہ نہیں بتا رہے خود تو اس کے کام کر رہے ہمیں وہ بتائی جا رہے ہیں تو میرے بھائی جو میں نے آپ کا میتھڈ بتایا ہے اس پہ بھی میں کام کر رہا ہوں لیکن جو کلائنٹ مجھے اچھی پی کرتا ہے دیفینٹلی ماس کا کام اچھا کرتا ہوں جو کہتا ہے کہ بھائی جن میں نے وہ کام نہیں کروانا میں بھی کہنا پڑا ہوا ٹھیک ہے ایک ہی زور لوپر فار وائٹی کافی زیادہ لوگ اس کے نام سے واقعی فوق جو کام کر رہے ہیں تو آپ نے کبھی بھی آپ کہیں کہ یار مجھے تو جو نا لوپر آن کرنے کی بار بار ضرورت نہیں پڑے گی میں لوپر فار وائٹی ایک سینچل لگاتا ہوں اور میں اس کو لگا دیتا ہوں اون کر دیتا ہوں اس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں میں جب بھی ویڈیو کو اوپن کروں گا وہ خود بخود جو نا لوپ پہ لگ جائے گی تو یہ کام بھی آپ نے کبھی نہیں کرنا اس سے بھی آپ کی ڈوپنگ ہوتی ہے اور لوپر جتنی ڈوپنگ کرتا ہے نا اتنی شاید آپ کا ویپین بھی نہ کرتا ہو یہ میں بڑا ضلیل ہوا تھا بڑی دفعہ میں نے چینج میں نے جو نا وہ چینج کیا ویپین چینج کیا اچھا لوپر کے ساتھ جاتا بہت سپیڈ سے ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر آر ڈی پی کا اندر لوپ مینولی آن کریں نا تو وہ کچھ ٹائم کے بعد کچھ ویڈیو کا جب آپ 23 گھنٹ کے بعد آر ڈی پی دوبارہ اوپن کریں گے بند کرنے کے لئے تو آپ نوٹ کریں گے کچھ ویڈیو کا جو نا اس پر لوپر ختم ہوا ہوگا اور جو ویڈیو آپ نے لگائی تھی وہ ریموو ہو کے نیو ویڈیو چلڑی ہوگی کوئی اور رینڈم لی تو اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہے آپ نے بے شک تھوڑا سا واشنے میں آپ کا کم چلا جائے لیکن جو جائے وہ ڈروپ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ لوپر یوز کریں گے بے شک واشنے میں آپ کا اوندہ سپورٹ جو ہے وہ زیادہ چلا جائے گا لیکن بعد میں وہ ڈروپ ہوگا جب ڈروپ ہوگا تو دیفنیٹلی وہ جنا آپ کو کر دینا پڑے گا اور ڈیفیل پر ٹائمز آیا ہوتا ہے بھئی ٹائم جو نہ وہ اتنا آپ کو لوس ہے ہمیں بات کرنے لگا تھا پہلے کہ ہم سرویس سیل کریں یا جو نہ اپنا کام کرے تو میں آپ کو ریکمنٹ گئی کروں گا کہ آپ اگر سرویس سیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی کوالٹی کو میار کو برقرار رکھیں اپنی پرائیسز کو برقرار رکھیں مارکٹ کو خراب نہیں کریں مارکٹ کو گندہ نہیں کریں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے کام کریں اگر بندہ آپ سے لیتا ہے تو اسے پتا چلے کہ یار میں نے سرویس لی ہے کسی بندے سے اور وہ دوسرے بندے کے پاس جا کے آپ کی تریف کریں نہ کہ وہ دوسرے بندے کو جا کے بولے کہ بھائی وہ بندے نے جو نا آر ڈی پی ٹی آر ڈی واشم دیا تھا تو وہ تو خیر سے ڈروپ ہی اتنی دفعہ ہوگا ہے اب میرے پاس ایسے بھی بندے ہیں جب اس کورس کے اندر شاید وہ کلاس کے اندر ایک بھائی اویلیبل ہوں انہوں نے مجھے ایک پر پرسنے سے میسیج کیا میں نے سٹیٹس لگایا تھا واشم اویلیبل تو مجھے ڈروپنگ کے بارے سے کافی پریشانت ہے مجھے کہتے کہ یار میں نے ایک بندے سے واشم دیا تھا وہ بندے نے پتہ نہیں پانچ چھے دفعہ جانا واشم ریفل کر کے دیا ہے لیکن ہوتا کہ بار بار ڈروپ بار بار ڈروپ جب بھی چینل کو اپلائی کرتے ہیں ان کا چینل بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے جب چینل کلائنٹ کا ریجیکٹ ہوتا ہے تو کلائنٹ کی انویسٹمنٹ ایک دفعہ مہینے کے لیے فس جاتی ہے اس کے اندر اس کو لوس ہوتا ہے تو وہ گستے میں بھی آتا ہے اور میں بھی شاید وہ ڈروپنگ کی وجہ سے آپ کو گین جو نا نا دے فیلوڈر بھی تو بجائے اس کی جو آپ سپیڈ والا کام کریں کلائنٹ کو بولے بھی اتنے ٹائم کے اندر ہوگا کچھ کلائنٹ ہوتی ہے ہمیں ایک دن کے اندر واشنگ کر دیں ہمیں دو دن کے اندر کر دیں اب میں اگر پرسنل ایک سپیلنشے گئے دوں میں نے جتنی دفعہ بھی ایسا کلائنٹ پک رہا ہے نا کہ میں اسے بول دوں ٹھیک ہے یا میں دو دن میں یا ایک دن میں آپ کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں کمپلیٹ میں چاہے کر دوں یا چاہے لیٹ بھی ہو جائے اگر اون ٹائم ہو بھی جائے تو بعد میں ڈروپ ہو جاتا ہے مسئلہ بنتا ہی بنتا ہے تو میں ابھی جو نا ابھی مجھے کوئی بھی بلدہ بولے نا یار مجھے ارجنٹ سبسکرائبر چاہیے مجھے ارجنٹ واشنگ چاہیے مجھے صدا بول تو یار میں ارجنٹ والے اوڈر لیتا ہی نہیں ہے آپ جس کو دے سکتے ہیں جو لیتا ہے اسے دے دے کیونکہ بھائی ٹینچن ہے وہ سیدھی بات ہے وہ آپ کو بھی بات میں ضلیل کرے گا خود بھی ضلیل ہوتا ہے ایسا اس کو زیادہ جلدی ہو اگر اتنی جلدی سی تو وہ سیمپل پہلے کیوں کیوں نہیں لے گا سو آشنگ پہلے وہ سویا ہوا تھا اب پہلے اس کی غلطی ہے اس نے آپ کو اوڈر نہیں دیا اب جب دے رہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک دن کے اندر چاہیے تو آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا کہ جو نا ایک کلائن کو آپ دن کے اندر دو دن کے اندر ایسا کبھی بھی نہیں کرنا اسے بولے کہ سیمپل جو نا اگر آپ کے چینل پہ پانچ ویڈیو ویڈیو ہوگا اگر وہ بولے نا ایک دن کے اندر چاہیے تو اسے بولیں کہ مجھے تقریباً جو نا وہ بیس ویڈیو اپلوڈ کر دے چینل پہ میں آپ کو ایک دن میں دے رہتا ہوں اور بیس ویڈیو کا اپلوڈ کرتا کوئی بھی نہیں ہے یہ بھی بات ساتھ بتا دو اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی اچھا جی ہاؤو ٹو سی سوارش ٹیم ویڈاوڈ سکرین چوٹ اس ٹوپک کی جانبا ہم آ جاتے ہیں میں نے یہ چینل اپنا اپن کیا تھا ادھر ایک ہم اپن کرتے ہیں چیٹ اپن کر رہا ہوں یار میں پاگلو کی طرح کیلے بولی جارہا ہم بہو رہا ہوگی ہوں میں بتائیں بھی سمسنے لگ رہی ہے کہ کوئی نہیں لگ رہی مزہ آ رہا ہے کلاس کا کے نہیں آ رہا سبسکرائبر کا بھی بتا دیتے ہیں یار سبسکرائبر کا بھی بتا دیتے ہیں ویٹ کیا کریں یہ وہی بات ہوگی جیسے میں نے ابھی دو منٹ پہلے بولا ہے کہ جو بندہ ویٹ نہیں کرتا وہ خود بھی ضلیل ہوتا ہے کبھی ہم ویلی ویلی سوری ٹو سی بٹ مائنڈ نہیں کیجئے گا لیکن آپ کو ایدھا ٹیچر ہے بردر یہ بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ایک بندہ اگر آپ ایک چیز بتا رہا ہے تو وہ پہلے جو چیز بتا رہا ہے اس کو فوکس کرے میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے بار بار فورس کریں کہ یار یہ چھوڑ کے آپ جو نا مجھے دوسرا بتائیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہے وہ بھی بچارہ بیج میں تام نا آکر چھوڑ دے گا اور میں چیز جو ہے نا آپ نہ اس کی سمجھ جائے گی آپ کو نہ آپ کو دوسرے کی سمجھ جائے گی ڈروپنگ کا میں نے ایکسپلین کیا ہے میں گین کر دیتا ہوں ڈروپنگ اسی ویڈا سے ہوتی ہے آپ لوگ لوپر یوز کرتے ہیں آپ لوگ ایک ویڈیو کو جو اینا دس برودر سے زیادہ میں لگاتے ہیں اور ڈیوریشن جو آپ پچ منٹ سے چھوٹی یوز کرتے ہیں یا آٹھ منٹ سے پلس یوز کرتے ہیں یہ کچھ لیزنز ہوتی ہیں یا سکرین کو آپ مینیمیز کر دیتے ہیں پیٹی سیل کے لیے میں ابھی یوز کر رہا ہوں ایڈیو پیٹی سیل پہ لیکن وہ بھی جو ہے نا ایڈیا وائز سوڑا سیشو آ جاتا ہے کیونکہ پیٹی سیل بھی ایک سرور یوز نہیں کرتا یہ تاکہ زیادہ سرور بھی ایک بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو نا ایٹا ٹائم پانچ سرور یوز کر رہے ہوتی ہیں کہ ہمارا ایک سرور اگر ڈاؤن بھی ہو تو ہم اس کو چینج کر کے دوسرے پر کنورٹ کر سکے تاکہ کسٹمر کو صحیح سرویس بن سکے ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اس نے بولا ایسا ہی تھا ڈروپ مینز کے اکاؤنٹ نہیں ہوتا یا ڈروپ مین یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک واش ٹیم دیا آپ کا واش ٹیم وہاں پہ جوانا ایک دین شو ہو گیا ایک ہزار گھنٹے لیکن وہ تین سے چار دن کے بعد دوبارہ سے جوانا پانچ سو گھنٹے پہ آ جاتا ہے یا وہ زیرو پہ آ جاتا ہے اسی ڈروپنگ بولتے ہیں کلین کرنے کے بعد بلکل کلین کرنے کے بعد اپنے اگر سارا پر سیکچ میں بتایا اپنے سیم اسی طرح سے کرنے بلکل چلا سکتے کوئی اتنا خاص ایشو نہیں ہوتا لیکن جانا اگر آپ ڈیفرنٹ ڈیوز کریں تو زیادہ بہتر ہے عاطف اللہ جی بلکل 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 آر ڈی پی اسی وجہ سے تو یہ تو میں نے بتایا کہ آر ڈی پی کا مین مقصد ہی ہے اس کو چوبی سیکنڈے وہ سسٹم چلتا رہتا ہے اب جیسے میں نے اوپر سے آر ڈی پی کلوز کرتی ہے وہ میں اگر کچھ کام لگا دیتا تو وہ کام پیشے ہوتا رہے نا سب ایک سپل یہاں پہ شاید آپ کو بلو پٹی شو ہو رہی ہوگی کوئی توپ ٹی اوپر تو وہ بلو پٹی کو سپل آپ نے جو ہے نا کلوز کر دینا سائز سے آپ کی آر ڈی بھی بند ہو جائے گی آپ سسٹم بند کر دیں اس کے بعد نو یشو کام آپ کا ہوتا رہے گا بڑاوزک وی پی این ہے بڑاوزک اور دوسری ایک سیننشن جو ہیں وہ ہے آٹو کوالٹی فار یوٹیوب اور جو سوٹ فیر تھا وہ انشاءاللہ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا وہ میں ڈرائیو بغیرہ میں اپلوڈ کر کے نا آپ کو پروائیڈ کر دوں گا وہ شاید آپ کو انٹرنیٹ سے آویلیبل انٹرنیٹ سے نہ ملے ایفان خان بھائی ابھی میں نے واشنگ پہ تو طریقہ بتایا آپ شاید لیٹ جوئن ہوئے ہیں اس کے لیے پی سی اپ سیمپل یوز کر سکتے ہیں کوئی لازم ہی نہیں ہے اتنا جو ہے نا وہ آپ کا ہائی فی پی سی اوپ تب بھی ہوگا کوٹی ڈو پہ بھی ایزی لی جو نا تو اپنے گزارہ ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ اگر کروں تو وہ آئی سیریز میں کروں گا آئی تری کر لیں آئی فائی کر لیں جو بھی اپا فورڈ کر سکتے ہیں بس ہی چلنے کو کوٹی ڈو پہ بھی جل جاتا ہے ویڈیو ڈلیٹ کریں گے تو آپ کا واشنگ ڈلیٹ ہو جائے گا اچھا میں کوئسٹن کو چھوڑا ہوں بھی یار یہ بار بار آپ لوگ ریپیٹ پر ریپیٹ کیے جا رہے ہو ابھی میں آپ کو بتانے لگا تھا طریقہ جی کہ آپ سکرین شوڑ کے بغیر جو نا کس طرح سے اس کو چیک کر سکتے ہیں ہم یہ چینل کو اپن کیا ہم آ جاتے ہیں پلیلیس کے اندر ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے ایک نیو پلیلیس کے لیے کر لینی ہے اس کا نیم ہم دے دیتے ہیں جی ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایڈ ویڈیوز کرتے ہیں اب اس کے اندر ویڈیوز آپ نے کون سی ایڈ کرنی ہے پلیلسٹ کا نیم کا کوئی شنیاں کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں ویڈیو آپ نے کون سی ایڈ کرنی ہے ویڈیو آپ نے وہ ایڈ کرنی ہے جس پہ آپ آشم دینا چاہ رہے ہیں یہ چینل پہ ویڈیو ویڈیو پڑی ہوئی ہے یہ یو آر ایل ہے یہاں پہ آپ جس طرح میں نے وہ سرچ کر کے بتایا ویڈیو نکالنے کا تو یہاں پہ دے سکتے ہیں یا پھر آپ جو نا یہاں پہ جا کے سرچ پی کر سکتے ہیں کچھ بھی اب میں جس لیک یہاں پہ سر تیمور کو ہی سرچ کر لیتا ہوں ہمارے ارے عزیز ہیں وہ میں نے صرف تیمور کی پسٹ ویڈیو دیکھے یوٹیوب کو سٹارٹ کیا تھا تو انہی پہ ایکس بھی منٹ کرتے ہیں سارے ٹھیک ہے جی یہ جس لیک ہم نے جو نا اس چینل کی پانچ ویڈیو سلیکٹ کر لی ہیں جس لیک ہم نے اس چینل کی پانچ ویڈیو سلیکٹ کر لی ہے جس پہ ہم نے واشیم دینا ہے ایڈ ویسے پہ کلک کر دیتے ہیں لے جیے پانچ ویڈیو ہو چکی ہماری اب ہم نے اس کو لگانا کس طریقے سے ہے اب ہم کر لیتے ہیں جس چینل کا لنک کوپی یا اس چینل کا نیم آپ کوپی کر لیتے ہیں ہمیں بھی شاید یہ سرچ پہ آجے آپ نے میک شور کہ آپ نے فریش چینل کوئی بھی بنا لینا کوئی ایسا چینل کوئی اس کا چینل کا نیم بڑا لکھنے یا کس طرح کرنے تو سرچ کے اندر ایزیلی آجے اب میں تو رینڈم یہ کر رہا ہوں ایک چیز اور آپ نے کبھی بھی جس سیٹ اپ کے اندر آپ لنکس لگا رہے ہیں ہم نے جی میل کو لوگن نہیں کرنا ویڈ آوٹ جی میل لوگن آپ نے باشیم کی لنکس لگانی ہے اگر جی میل کو لوگن کریں گے تو اب واشنیم کاؤنٹ نہیں ہوگا یا اگر ہوگا بھی ڈروک ہو جاتا ہے ڈروک ہو جاتا ہے ڈردو کا حانی ٹی میں فیلٹر لگا کے چینل پر چلے جاتے ہیں امید ہے کہ چینل ہمارا آگیا ہے ٹوپ کے ٹھیک ہے یہ تقریبا یہ چینل تھا یہ پلیلیس کے ہم آ جاتے ہیں اندر یہ نہیں پلیلسٹ اوپن کر لی پلیلسٹ کے اندر سے ہم نے وہ ویڈیو پلیک کرنی ہے جس پہ واشنیم دینا ہم نے پہلے دس کے براؤتر کے اندر پہلی ویڈیو لگا دی ڈیار میں سے جنا دوسری شروع ہوگی اکیس پہ تیسری شروع ہوگی اسی طرح سے آگے جتنی بھی ویڈیو اپنے پلیلسٹ پیار کیا جیسے بھی ہے یہ تو چینل مونٹائز ہے تو خیر جو ہے نا چل رہے ہیں چلتے ہیں تو ہم نے سیمپل سکیپ کر دینا کوئی ایشو نہیں ہوتا کچھ لوگ ایڈ بلوکر کا شاید بولے لیکن میں ایڈ بلوکر یوز نہیں کرتا آئی ڈوٹ نو وہ اس کی وجہ سے جانا کوئی ایشو ہوتا ہے یا نہیں تو سیمپل آپ نے اس کو لوپ آن کر کے چھوڑ دینا ایسی طرح سے پلیلسٹ ہی چل رہی ہے آپ کی یاد رہے اپنے سنگل ویڈیو کو لوپ لگانا ہے ایسے نہیں کرنا کہ یہ جانا آپ چاہے کہیں کہ میں پلیلسٹ کو یہاں سی لوپ لگا دوں یہ پلیلسٹ میں بھی لوپ کی اپشن ہوتی ہے تو آپ نے کبھی بھی پلیلسٹ پہ لوپ نہیں لگانا جو ویڈیو سنگل آپ نے لگانا ہے سنگل پی آپ نے جانا لوپ لگانا ہے نیند آریا یاد جا سکتے ہیں نیند آریا اگر آپ کو شوکنی سیچنے کا شوکنی ہے اب ہم بھی تو ٹائم دے رہے ہیں بیلی سوری کلاس ٹھوڑی لمبی ہو جائے گی ابھی گیارہ ساڑے تک تک چلے گی جو لوگ نہیں سیپھنا جاتے وہ جا سکتے ہیں بیلی بری سوری تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگے ہوگی سیمپل یہ اب اس طرح سے اپنے ویڈیو کو لنک لگانا ہے آپ کو واشنگ کہاں بھی شو ہوگا آپ کو واشنگ شو ہوگا یہ چینل تھا جس پہ ہم نے پلیلسٹ بنایا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے آجانا ادھر اینا لیٹکس کے اندر اینا لیٹکس کے اندر نا یہ ایک اپشن ہوتی ہے سی مور کی ٹھیک ہے سی مور پہ آپ نے کلک کر دینا ہے سی مور پہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پلیلسٹ کی اپشن ہے یہ پلیلسٹ پہ آپ آئیں گے تو آپ کو یہ بتا دے گا یہاں پہ یہ بیسکلی ابھی آپ کو سامنے میں نے پسٹ پلیلسٹ بنائی اس چینل جس پہ واشنگ کی کوئی نہیں لگایا تو یہاں پہ جو اپ ڈیٹ نہیں ہوا ایک چیز اور کہ تین بجے اپ ڈیٹ ہوتا ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق پاکستانی ٹائم کے مطابق تین بجے واشنگ اپ ڈیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ نے ایک واشنگ لگایا تو لگانے کو اب کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں اس کا ایشو نہیں ہے اب یہ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو تین بجے اپ ڈیٹ ہوتا ہے تین بجے کے بعد لگانا شروع کریں اگلے دن جو ہے نا تین بجے سے پہلے پہلے سے بند کر دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں خود کام کر رہا ہوں اکثر ایسے ہوتا ہے جو ہے نا ایک دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں کلاس فیلو بھی ہیں شاید بیٹھے ہوں کلاس کے اندر بھی اسرار بھائی تو وہ یہ ہینڈل کر رہے ہیں واشنگ کا معاملات وغیرہ سارے تو وہ کبھی جو انا صبح دو بجے لگا دیتے ہیں کبھی رات کو جو انا گیارہ بجے لگا رہے ہوتے ہیں کبھی وہ دس بجے لگا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جب ان کو ٹائم ملتا ہے آر ٹی بی بند اپنے ٹائم پر کر دیتے ہیں جس ٹائک انہوں نے ایک دن دس بجے لگایا اگلے دن نو بجے آر ٹی بی بند اگلے دن نو بجے آر ٹی بی بند میکسیم اب چاہیں سات بجے کر دیں چاہیں آٹھ بجے کر دیں لیکن نو بجے سے بک پر نہیں جانے دینا ٹھیک ہے سیمپل تو اسی طرح سے آپ نے اگر ایک دن دو بجے لگایا تو آپ ایک بجے ہی یہاں پہ بھی جو آپ نے بڑھائی ہوگی اس کے ساتھ وہ نیم بھی آجے گا پلی لسٹ اور وہ بتا بھی دے گا کہ اس پلی لسٹ کے اوپر اتنا واشنگ ہو چکا ہے تو آپ نے جتنے چینل پر دینی ہو اس کے ہاتھ چینل جیل الگر پلی لسٹ بنا سکتے ہیں مونڈنگ گیونی کا یار میں نے بتایا ہے کوئی ایشو نہیں ہے جی بلکل پی سی بند ہو جائے آر ڈی بھی چلتی رہتی ہے آر ڈی بھی چلتی رہتی ہے پلی لسٹ یار سیمپل آپ نے جو ہے نا ادھر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کا مباند کرتا ہے یہ پلی لسٹ کا آپ چینہ سائیڈ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے آ جائے نا پلی لسٹ کے اندر اور یہاں سے یہ نیو پلی لسٹ کے آپ چینہ آ رہا ہے سیمپل آپ نے اس پہ کلک کر کے یہاں پہ ٹائٹل دے گئے جو نا پلی لسٹ بنانے اگر پی بھی سمجھ نہ ہیں تو آپ یوٹی پہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا سیمپل آپ کو بیشمار ویڈیو آپ پہ مل جائے گی اچھا بھی میت جو ہے نا بول بول کے طرح کافی طرح تھگیاں بول بول کے بھی کی عادت نہیں ہے میرے اتنا بولنے کی بھی تو ابھی ہم ایسے کرتے ہیں ایک تو جو نا جو لوگ ہیں ہمارے گروپ کے میں لنک شیئر کر رہا ہوں تو آپ لوگ اٹینڈس کرنے اپنی اس کے بعد آپ لوگ اگر جانا بھی چاہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں بلکہ پہلے جو ہے نا اس کو آف کر تو سکرین شیئرن کو بی پیا نیم بروزی کے بروزی کا جا نہ مجھے بطائی کا سکرین میری پاس ہوگی ہے یا شیئر ہو رہی ہے بی بی شیئر ہے کوئی ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہے تو سکرین کی اوپر ابھی مجھے سکرین پر کیا اوپن ہے چینل اوپن ہے یار یہ کیسے ہوگی اور پہلے بتایا میں نے میں یوز یاد کوئی نہیں کرتا اسے زوم کو پہلی دفع کر رہا ہوں تو جی ابھی سکرین سٹوپ ہو چکی ہے تو میں ایک منٹ کے لئے تینڈر زیرا گروپ کے اندر شیئر کرلوں دن میں واپس آتا ہوں جو لوگ گروپ کے ہے وہ جا کے اٹینڈر ضرور لگا لے بات میں نہیں کہجئے کہ ہمیں تینڈرز کا پتہ نہیں چلا تھا تینڈرز ہماری لگی نہیں ہے تو لوگوں کے بعد تو میسیز آ رہے ہوتے ہیں ڈیلی کے ساتھ پتہ نہیں چلا میں بیسے تھا بیسے تھا اگر آپ ہمارے وارٹس اپ گروپ میں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ صرف ہمارے وارٹس اپ گروپ پر میمبرز کے لئے اٹینڈرز اچھا ٹینڈرز لگانے کے بعد ساتھ ہی جو ہے نا ایک لف آپ گروپ کے اندر جا کے ریویو بھی کلاس کا ضرور کر دیں تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا ایڈیا ہو رہا ہے کہ میں اگر بول بول کے اپنا گلہ خوش کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو کوئی سمجھ بھی آریا فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں اگر نہیں ہو رہا تو میں مزید آسان میں لفظوں میں جانا سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ تنقید کرنا چاہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں اگر اچھی لگی کلاس تو وہ اگر بڑی لگی لکھ سکتے ہیں انشاءالا آپ کی پوست اپروف ہوگی کوئی بھی بھی اپنی پوست ایجیکٹ نہیں کرے گا میں ویٹ کر رہا ہوں جلدی سے جائیں اٹینڈرز لگانے کے بعد بیو بی نے اس کے بعد جانا ہم سبسکیبر وغیرہ کفی میتھر شیئر کرتے ہیں اور جو میں نے بتایا تھا کہ میں ایک ایسا میتھر شیئر کرنے والا جو ڈیلی ہم یوز کرتے ہیں لیکن ہمانے مائنڈ میں نہیں ہوگا کہ ہم اس کو چینل کی مارکٹنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں سستہ ترید میتھرڈ ہے وہ موبائل پر واشنے میں کیسے کلیٹ کریں موبائل پر ہم لیلی سوری مجھنی آئیڈیا کیسے کریں تائیس اور کے بعد اپنے جب بند کرنی ہے تو آپ میں بولوں گا کہ تائیس اور کے بعد بند کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا ساپ ٹائم دے دیا رڈی پی کو پندرہ بیس مینٹ آدھا گھنٹا تاکہ وہ بھی درہ سلو ہو جائے وہ کیا اسے بولتے ہیں ایزی ہو جائے یا جو بھی بولتے ہیں براہ تو اس کے بعد جو ہے نا اب اس کو اگین لگا دیں اور ہی بھی لگا سکتے ہیں ایتنا خاص ایشو نہیں ہوتا لیکن اگر تھوڑا ٹائم دیتے تو زیادہ دیتے ہیں اگر ریلیکس ہو جاتا ہے پی سی بھی ملکہ آپ اپنے چینل کے لئے بھی آر ڈی پی سے واشن کر سکتے ہیں اور مجھے پوستے نہیں نظراری ریویو نہیں دے رہے ہیں اگر نہیں دینا چاہ رہے کو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر دیں گے تو میں مزید جو ہے نا اس کی حساب سے پھر آپ کو قائد کر سکوں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ سے کلاس کے اندر جو ہے نا تقریباً ڈھائی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں ایک کم میں ہماری ایک ناکامی کی وجہ پتہ ہے کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ریویو دے یا اپلی شیئٹ کرنا سیکھے اپنی زندگی میں اگر بندہ ایک پرسنٹ بھی آپ کی زندگی میں کوئی پوزیٹیو کردار ادا کر رہا ہے تو اسے اپلی شیئٹ ضرور کیا کرے میں بھی شاید آپ اسے اپلی شیئٹ کرے اور وہ مزید موٹیویٹ ہوگے دوسرے لوگوں کی بھی جو مزید ہیلپ کرسکے اور آپ کو بھی مزید اچھے سے مزید نئی چیزیں بتا سکے اگر اس طرح سے آپ کریں گے دیفنیلیٹلی پھر کسی کا بھی دن نہیں کرتا کہ یا لوگ ریسپونس نہیں کرتے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آریش جاہری بات ہے اگر آپ نہیں ریسپونس کریں گے میں نے بولا تنقید کرنی ہے کریں لیکن کریں ضرور کچھ نہ کچھ ساتھ 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 کوششن بھی کرتے ہیں بنی رہا تھا یا ساتھ 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 کوششن بھی کریں گے میں آپ کے اور مجلگ رہے کہ ہمارے یہاں پہ بائش بھی باہر آ چکی ہے حلقی لیواز آ رہی ہے ایسا ہمارے پرییوم گروپ کے میمبرز ہیں اگر چینل ہوگی یہاں پہ چینل ہوگی تو اگر آپ دروپ ہوگی ہے اگر آپ ایسے کہنے ہیں کہ جو نا اسے ویڈیو رینگ ہوگی تو سیدھی بات کروں گا اسے ویڈیو کوئی رینگ شیک نہیں ہوتی ہے ایفیکٹ پڑتا ضرور ہے تھوڑا بہت لیکن وہ سیمپل سی بات ہے اگر آپ ادھر کنٹینٹ جو نا پاکستانی بنا رہے ہیں ادھر کنٹری کا ہے تو وہ تھوڑا بہت جو پرموڈ کرتا ہے امپریشن جاتے ہیں وہ پھر ادھر کنٹری کے ساتھ سے باہر ہی جاتے ہیں پاکستانی اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن سیمپل سی بات ہے کہ یہ کام جو نا وہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹارگٹ رکھ کے وہ پھر درہ چیز ایک الگ آ جاتی ہے اچھا دی آگے چلیں بابر بھائی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ روپیڈ کیا کرنا ہے کس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی بابر بھائی مجھے آپ کو شروع کروں گا میں جو بھی چیزی آپ نے شیئر کر رہا ہوں دل سے کر رہا ہوں کوئی چیز آپ لوگوں سے اپنے رکھی میں میری وجہ سے تو میرے لیے بہت بہت بخر کی بات ہوگی عزاز کی بات ہوگی بلکہ میں نے کلاس کروانے سے پہلے ایک لائف کی تھی اس کے اندر میں نے یہ بات بولی تھی کہ میری یہ پہلی لائف کلاس ہے تو میری پوری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کو جو ہے نا جتنا بھی اپنے لیے یادگر بنا سکتا ہوں بناوں گا تو انشاءاللہ یادگر یہی چیز ہے کہ آپ لوگوں کی سیکس جو ہے نا بتائے گی کہ سر کی پہلی کلاس تھی اور ہم اس کے اندر بیٹھے تھے اور ہم نے جو ہے نا وہاں سے کوئی چیز سیکھی تھی یا نہیں سیکھی تھی وہ آپ لوگوں پہ ڈیبنگ کرتا ہے اس کا میں نے کچھ کہہ سکتا ہوں اپنی طرف سے تو میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنا ہر ایک جو ہے نا راز بتا سکوں تو یہ جگرہ بھی بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے مجھے صرف ایک منٹ دیجئے گا میں صرف سا پانی فیلم یار بنا گلا بہت زیادہ خوشک ہو گیا ہے کرنلی میں زرا مائی کو آف کر رہا ہوں مجھے صرف دو منٹ دیجئے گا کلاس اینڈ نہیں ہوئی ہے ابھی دو تین میٹھڈز پڑے ہیں انشاءاللہ ابھی تکی نا دے پونے کے اندر کی کلاس باقی ہے تو میں بس دو تین میٹھ میں میکسکم آفیس آ رہا ہوں مجھے صرف ایدیہ مجھے صرف ایدیے مجھے صرف ایدی موسیقا 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 اسلام علیکم مویلکم بیک موسیقا 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 اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے تو ہر بندے کی بس رسپیکٹ کریں ہر بندے کے ساتھ اچھے سے کریں اپنے معاشرے کے اندر اسی طرح سے پاکستان کے اندر چینج آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری کوئی option نہیں ہے میرے ایک دوست سے کچھ دن پہلے میرے سے ایک بات شیئر کرتے شاید اسرار بھائی ہی تھے تو وہ کہتے ہیں یار ڈوبائی کے اندر میں نے ایک ویڈیو لیکھی کہ ڈسپرن اتنا تھا کہ گاریوں کے لائن کھڑی تھی اور ایک لائن بلکل خالی تھی ایک لائن کی جو نا بہت زیادہ لمبی کتار بنی ہوئی تھی یعنی کہ روڈ ڈبل تھا تو ایک سیٹ پہ جو نا بلکل خالی تھی اور دوسری پہ کتار بنی ہوئی تھی اور وہ اگر نظارہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر ہوتا تو سب ہر بندے نے کوشش ہونی تھی کہ میں جو نا آور ٹیک کر کے تو سائد سے اپنے آپ کو جہاں سے گزارنوں باقی جائیں بھاڑ میں تو وہ دوبائی کے اندر سر جی وہ بتا رہے تھے مجھے کہ ایک بھی بندے نے اوور ٹیک نہیں کیا چاہے بے شک سات والی لائن بلکل خالی ہے لیکن وہ اپنی لائن کے اندر سے کلاس کی رکورڈنگ ملے گی یار انشاءاللہ بھاوی روائی ملے گی ملے گی بس کر دیں یار انشاءاللہ ملے گی لیکن کورس کے بعد جب کورس مارا کمپلیٹ ہو جائے جائے پچاس براؤزر پر واشٹی مگر بند کر دیا جائے رڈی پی لگا کر یا بجلی جانے پر کمپیٹر ہو جانے پر واشنگ ایٹ ہوگا ستہیس گھنے تک کمپیٹر یار رڈی پی کا میں نے بتایا ہے آپ نے جب اس کو لگانا ہے تو آپ نے کلوز کر دینا ہے رڈی پی کا بینیفٹ ہی یہ ہی ہے کہ وہ سٹم چوبیس گھنڈے بیگرون پر چلتا رہتا ہے خود بہت آپ نے جسٹ اس کو تب جو نا اپنے پی سی کو ان کرنا جب آپ نے رڈی پی کو کرنا ہے جب اپنے رڈی پی کو کام کمپیٹ کر دیا رڈی پی سیمپل اب اس کو کلوز کریں اور سکرم اپنا جوانا شرڈ آن کر دیں نو ایشو بیلگون پر آپ کا کام چلتا رہے گا اور کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں میرے مائنگ میں آگے کہ کہتے ہیں کہ ایک پی سی پہ کتنی رڈی پی کو لوگن کر سکتے ہیں تو اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے پی سی کے اوپر سوری بے شمار جتنی مرضی آپ کا دل کرے ہزارہ کی تدار میں آر ڈی پی کو لوگن کر سکتے ہیں کوئی شنی ہوتا جی جی پہ آف کر سکتے ہیں آف کر سکتے ہیں یار آر ڈی پی اگر آپ پریز میں کرنا چاہے تو یہ سی ایفیوٹی فیملی گروپ کا ہے وہاں پہ جانا ہم نے وہ میتر شیئر کیا تھا شاید وہ فیچر پوسٹ کے اندر آپ کو مل جائے گا ویڈیو نا تو اب وہاں پہ جائے میتر جائے سکتے ہیں ایڈر وائز آپ کو سولہ ڈی پی آر ڈی پی ای ڈی 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 ایس کی مہینے کی گرنٹی کے ساتھ اگریبنٹ جو ہے نا وہ ساتھ آٹھ سو ہزار میں مل جاتی ہے ایزی لی جو آج کل پرائیس شردی ہے باقی آپ دون ہوتی جاتی ہے نہیں عدیل بھائی جب آر ڈی پی کلوز کریں تو بروزر آپ نے ایک دفعہ ہی بنانا ہے سیٹ اپ اپنے ایک دفعہ ہی بنانا ہے اچھا ایک چیز اور میں مائن میں آگئی ہے کیونکہ کچھ چیز ہوتی ہے بندے کے مائن میں نہیں رہتی تو باتوں سے باتیں نکلتی ہیں جیسے آپ نے ابھی پوچھا ہے تو بی پی این جو ہوتا ہے نا کبھی کبھی ڈکس فرنٹ ہو جاتا ہے خود باہود تو بس آپ نے یہ چیز کا خیان رکھنا ہے جب بھی آپ لگا رہے ہیں آپ اوپر چیک کرنے کے بی پی این اون ہے اگر اون ہے تو بس زبردست ہے اگر اون نہیں ہے تو آپ اس کو اون کر دیں جس سیمپل بس یار میں ایم سین کی کلاس نہیں کروا رہا ہوں نائم اس پر کام کرتا ہوں ایم بیلی ویری سوری بہمان بھائی اور یا ڈری یوز وغیرہ جو ہے نا چلے میں کلیر کر ہی جیتا ہوں ابھی چھوڑا سا بھی بول رہا ہوں تو یہ کر ہی جیتا ہوں اس کے بعد بھی سٹارٹ کرتے بس یہ لاسٹ کوششن ہے ٹھیک ہے ابھی میں چیٹ بھی آف کر لوں ریوس بغیرہ ہمارے چینل پہ کنٹ کیوں آتے ہیںprech ہمارے چینل پہ تب آتا ہے جبن ہم ایک ہی ای پی سے بار بار چینل کو اپلائی کر رہے ہوں ایک ہی ڈیوائیس اگر آپ کی چینل پر ریوس آتا ہےu ڈیو اوڈیوز کو ختم کرنے کا طریقہی سienia جائے سیمپل چینل کو کسی فریش seize دیوائیس کے اندر ، اس کے اندر وہ وہ پہلے کبھی لوگن نہ ہو اس کے اندر لوگن کریں کوشش کریں اس ڈیوائز کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی الگ ہو اور لازمی نہیں ہے کہ وائی فی ہر پہ چاہیے ہوتا ہے سن پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور ایزی لی جو ہے نا ایک آئی ڈی گار پہ پانچ سنی کا لگتی ہے تو اگر آپ نے کام کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو بہتی حمد کرنی پڑتی ہے نا میں ہوں میں نے پانچ سن رکھی ہوئی ہے صرف انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے پرسنال نمبر میرا ایک ہی ہے جو آپ لوگ کے ساتھ ہے تو دوسرا اطلوے فیملی میمبرز کے بعد تو بات یہ کہ وہ جو ہے نا نیو ڈیوائس میں لوگن کریں وہاں سے آپ جا کے اس کا کوشش کریں نمبر بھی چینج کرتے ہیں اکثر اوقات تو سٹیپ کی وجہ سے بھی آجاتا ہے وہ بھی ہم ایک ہی نمبر کو بار 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 یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آجاتا ہے اب کوشش کریں تو سٹیپ کو چینج کر دیں نمبر چینج کر دے ٹو سٹے والا اور اس پہ چینل پہ کوئی فریش ویڈیو اپروڑ کریں نیو ڈیوائس میں لوگن کرنے کے بعد اس کا پاس فر وغیرہ چینج کر دیں پاس فر چینج کر دیں مطلب کہ آپ نے سیمپل الفاظ کے اگر میں بتاؤں تو آپ نے یہ چیز ریلائز کروانی ہے کہ آپ وہ چینل کسی اور بندے کے پاس آ جکے جو کسی اور بندے کا پاس آجکے پہلے کسی اور کے پاس آجکے اپنی چیز یوٹیب پہ ریلائز کروانی ہے اب وہ کسی بھی طریقے ساتھ سکتے ہیں وہ آپ پہ ریمنٹ کرتے ہیں جو آپ کو ایسی لگے اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے مائلز میں ہے تو کر سکتے ہیں صرف آپ نے یہ چیز ان کو تھوڑا سا یوز ریلائز کروانا کہ چینل جو انا پہلے کسی اور کے پاس آبی کسی اور کے پاس ہے اس کے بعد کرنٹلی الیجیبل کا بھی یہی سلوشن ہے اس کا بھی جو انا اتنا کوئی خاص چینل کو اپلائی کرے نا نیو ڈیو کوشش کریں اپلوڈ کریں دوبارہ کریں تو اب اس پہ جو انا ڈیوز لگوا دے کچھ کی وجہ سے نہیں آتا اب ہمارے چینل ہوتے ہیں شورٹ ویڈیو ڈالی سبسکرائبر لیے شور سے اس کے اوپر جو انا میری ڈال کے تو اس کو کر دیا اپلائی کر دیتے ہیں اور اس پہ جو ویڈیو ڈالی ہوتے ہیں شورٹ کنٹرس نہیں ہوتا لوگوں کا کنٹری موسی باہر کی ہوتی ہے ٹرافک تو وہ جو انا لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے آپ کی جب ڈالتے ہیں سٹارٹنگ میں شاید کچھ ویڈیوز آئے لیکن جب تک واشجم کمپلیٹ ہوتا ہے تب تک ویوز آنا بلکل باندھ ہو جاتا ہے زیرو پہ آجاتا ہے ریال ٹائم ویوز تو آپ نے کوشش کرنی ہے ریال ٹائم میں آپ کو کچھ نہ کچھ ویوز ہو انشاءاللہ آپ کا چینل ڈیجیکٹ نہیں ہوگا کوئی ایشو نہیں ہوگا ویوز بغیرہ بھی نہیں آئے گا اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں سبسکرائبر کی طرف سبسکرائبر کی ٹریپٹ آر ایڈی گروپس کے اندر کافی دفعہ جو انا شیئر ہو چکی ہے تو شاید آپ لوگ میں سے کافی زیادہ لوگوں کو آر ایڈی پتہ بھی ہوگی ابھی آپ کو لائف شیک کروانے والا مجھے بتائیے کا سکرین شیئر ہو چکی ہے سوری چیٹ بھلے آف کیا مون کرتا ہوں سکرین کا بتائیے کا شیئر ہو چکی ہے جی زبردست ڈن ہو گیا ابھی ہم چلتے ہیں جی یوٹیوب پر اپنے سبسکرائبر کا ورک آج کل صرف کوپی ریٹ والا ہی چل رہا ہے میں کوپی ریٹ کا نام لیا تو کافی زیادہ لوگوں کو سمجھ لگی ہوگی مجھے بتانے لگوں جب کو نئی لگی ان کا میں لائف شیک کروا دیتا ہوں سمپل ایڈی یہاں پہ آپ آگے سرچ کر لے کم کم بھگیا ٹھیک ہے لیں چی سر کلوز ہوگی چیٹ شیئر زمین بھائی سکھی ہیں ہم یہ چیک کر لیں ایک دن کے اندر پانچ لاکھ تقریباً ساٹھ ہزار ڈیوز ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے اندر پچاس ہزار ویوز دو گھنٹے کے اندر ایک لاکھ تین ہزار ویوز ایک گھنٹے کے اندر سنتیس ہزار ویوز اور یہ میں نے جتنے بتایا ہیں نہیں سارے سیم چینل ہیں ایک ہی چینل کے ہیں اب یہ نیچے آ جاتی ہیں یہ زی فائیو آج لوکل چینل بلکل آپ کے سامنے دو گھنٹوں کے اندر تقریبا سنتالیس سو ویوز پانچہ ہزار ہونے مل گیا اکاون منٹ میں چھتیس ہزار ویوز اب میں اگر اس کو کرتا ہوں اوپن اب یہ تو خیر ان کو افیشل آگیا ہے یہ زی بنگلا یہ بھی لوکل چینل ہے یہ دیکھنے تین گھنٹوں کے اندر 5 کے ویوز ہیں یہ دیکھنے یہ بھی زی فائیو ٹی وی یہ بھی لوکل ہے اور یہ سارے سبسکرائبر کا کام کر رہے ہیں یہ دراما ٹرمہ کوئی نہیں دکھا رہے ہیں عوام کو اہمیں بس درامے بازی ہے اس کام کر دیتے ہیں بان تاکہ ستائیگ بجارہ چینل لنک دسکرپشن کے اندر دیکھیں یہ ویڈیو لگائیے اس نے اب نیچے اس نے لگا دیا چینل کا لینک اب یہ چینل کوئی اور ہوگا یہ زی فائیو آج ہے ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں آپ یہ چینل میں نے دوسرا اپن کیا یہ دیکھوں سیمپل آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سبسکرائبر کے لیے چینل لگا ہوا ہے چیسو ٹھارہ اس کے ہو چکے ہیں اس کو اگر ہم ریفریش کریں تو میں بھی شاید کوئی اگر ٹریفک آ رہی ہے اور نہیں آئی تھی ابھی اتنی خود ٹریفک نہیں آ رہی اس پہ تو ابھی ہی سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے ابھی اس کو ہم واپس کرتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ لنک یہ بھی وہی چینل ہے ٹھیک ہو گیا سبسکرائبر کا کام ہو رہا ہے یہ دوسرا لنک کا دوسری ویڈیو پر ہم آجاتے ہیں اس کو بھی بند کر دیتے ہیں سبسکرائبر لگے ہوئے ہیں سبسکرائبر ہو چکے ہیں سبسکرائبر ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جی اگلے پر اب یہ دیکھیں اس نے بھی لگایا ہوئے ہیں اس کے اپنے بھی 140 ہو چکے ہیں اور یہ بھی دیکھ لیں سبسکرائبر لنک چینل کو جب اپن کرتے ہیں سبسکرائبر والا چینل اس کے بجارے کے کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں ایک دردہ سو گئے ہیں پتہ نہیں اکسٹا کرنا چاہ رہا ہے یا کیوں لگایا بس میں جو بھی ہے بھول گیا ہوگا تو اچھا موشنی چیز یہ ہوتی ہے ایسی وجہ سے میں بھی اگر کوئی بندہ بولے نا آپ کو ایسے بتا رہا ہوں اگر جن بندوں نے میرے سبسکرائبر کی ڈیل کھوئی ہے ان کے ساتھ یا انہوں نے میرے سبسکرائبر کا پوچھ ہے تو میں ان کو بولتا ہوں کہ یار میں دس دن کا میکسیمم ٹائم دوں گا آپ کو ہونے کو ایک دن میں بھی ہو جاتے ہیں ہونے کو دو دن میں بھی ہو جاتے ہیں ہونے کو ایک ٹائم زیادہ بھی لگ سکتے ہیں اب وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کم ٹائم کے اندر زیادہ آ جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ ٹائم کے اندر کم ویوز آ رہے ہوتے ہیں اس لیے فتمی سی گئن ہے اب ہفتہ ہی تبار کو اس کے اپیسوڈ نہیں آتا تو ہفتہ ہی تبار کو پیسی صاحب سے کام بھی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے تھوڑی سی کیونکہ نیو اپسوڈ نہیں آ رہا ہوتا بس آپ نے یہ خیار رکھنا ہے اس کا ڈیڑھ لیٹس لگانی ہے جیسے آج دو تریخ ہے تو دیکھیں اس نے تین کا لگایا تو آپ پھر اتنے بھی ڈیوانس نہ چلے زیادہ ہی ہو گیا دو کا تو دو ہی رکھیں دو فیبری دو ہزار بائیس ٹھیک ہو گیا اور آپ کی صرف نمبر شاہد لکھنا چاہے تو لکھ سے اس کے بعد اس کے بیگ پہ آتے ہیں پیٹل شیٹل اس نے بھی جانا یہ سین تو روکیٹ سائز نہیں ہے بس یہ ہی ہے کہ یہ میند ہے آپ کی بس یہ دیکھنے اس نے بھی تین فیبری آج دو ایس نے بھی تین پر لگایا بس ٹائٹلز نے تھوڑا سو چینج کر دی ہے در تین فیبری دو ہزار بائیس فول ایچ ٹی کر دیا اس کا بھی بیگ کرتے ہیں کم کم بھگیا دو ہزار بائیس فول ایپیسوڈ اس نے ٹائٹلز پر چینج کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کی ویڈیو کے اندر آپ کی ایک کیس چیک کرواتا ہوں میں پلے ہی نہیں کروں گا لیکن صرف یہ دیکھیں تھوڑی سی کر دیتا ہوں کہ یہاں بھی ویڈیو چل رہی ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا آگے جلتے ہیں اس نے شاید نہیں لگایا یہ دیکھیں آگے آج اپنے کام پہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اپیسوڈ چل رہا ہے پیچھے میں اس کی ویس اپن کرتا ہوں تو میں چک کر دوں گا کیونکہ ویس بھی میٹس ہوگی صحیح سمجھ نہیں آئے گی اس کی اپنے ویس چیک کرنی یا سننی یا یہ کیا کہہ رہا ہے بے 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 موسیقی 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 ہے اور ان دس چینل پر جو ہے نا آپ لوگوں نے تین تین بار ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے سیم ویڈیو کو تین تین بار اپنے اپلوڈ کر دینا ہے اور بس ایک چیز اور میں بتانا بھول گیا یہ چیز آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے یہ ڈسکرپشن ہے نا جو یہ دیکھیں یہ سارے کی وڈس کا بڑا کمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا چینل آپ کی ویڈیو جو ہے نا فاسٹ آجاتی ہے سرچنگ کے اندر ایک چیز اور میں بتا دوں یہاں پہ اوریجنال کونٹینٹ والوں کے لیے بھی یہ کام آپ اوریجنال کونٹینٹ پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن تب تک جب تک آپ کا چینل مونیڈائز نہیں ہوتا جب آپ کے چینل کے ریکوائنمنٹ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اپنے چینل سے یہ ساری چیزیں ریمووڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ٹھیکی ہے ٹھیکی کام ہے سٹرائیک بغیرہ یا کمیونٹی مجھے آج تک اس کی وجہ سے کبھی بھی نہیں پڑی تو کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا اس کا بس یہ ہے کہ آپ نے جس اس کو جب اپلائی کرنا چینل کو تب آپ نے اس کو ریمووڈ کر دینا ہے نہیں کریں گے تو چینل آپ کا جو نا ریپیٹی بغیرہ آسکتا ہے یا اس طرح کا وہ ایشو کوئی آسکتا ہے بچی مونٹیز نہیں ہوگا یہ اس کے ساتھ آپ کا اگر اتنے زیادہ کیورڈ کریں گے تو اب یہ دیکھیں اس نے بھی ایڈ کی ہو گیا ہے یہ آپ نے جس بھی ڈرامے پر کام کرنا آپ کو مل جائیں گے سب ہی پہ تو کسی مل جائیں گے یہ دیکھیں یہ پانز آر ورڈ ہوتی ہیں ڈسٹوپشن کے پانز آر اینور کبیٹ کرتے ہیں آپ اوریجنل پر بھی کر سکتے ہیں اسی کو ایسا ہی کوپی کر کے اپنے ٹوپک سے ریلیٹڈ خود کچھ لکھ لیں ڈیفرنٹ کر کے کلیکٹ کر کے کچھ ٹولز ہوتے ہیں وہاں سے کوپی کر لیں تو ایزی لی جو آپ کر سکتے ہیں لیکن بتا رہا ہوں بار بار مونٹیز جب بھی آپ کا وہ ٹارگٹ پڑا ہو جائے مونٹیزیشن کا تو آپ نے تب اس کو ریموو کر کے دن اپلائی کرنا ہے چینل کو اور ایک بات یاد رکھیں جب تک آپ کا چینل مونٹیز نہیں ہے تو میں آپ کو کلیر لفظوں میں بات کروں گا کہ آپ اپنے چینل پر جتنے پنگیں لے سکتے ہیں نا لیں ایک ایک تو آپ کو ان پنگوں سے ایکسپیننس ہوگا آپ کو چیزوں کا پتہ چلے گا نہیں نہیں کونسی چیز سے کیا ایشو ہو رہا ہے کونسی چیز سے کیا ایشو نہیں ہو رہا ٹک ہے اب یہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوپی ریٹ ویڈیو اٹھا کے ڈریکٹ اپنے اوڈیجنل چینل پر لگانا شروع کر دینا پھر بعد میں بولوں کے ساتھ نے بولا تھا جو ہے نا جو مرضی کرو تو ایسا نہیں ہے لیکن ایک لیمنٹ میں جس طرح یہ میں نے بتایا اس طرح ایسا نہیں ہے لیکن جب چینل کا کریٹیریا کمپلیٹ ہو جائے جب اپلائی کا ٹائم ہے تو آپ ڈیفی لیٹلی ڈیفی لیٹلی ضرور اس کو سارا کچھ چینج کریں جو بھی آپ نے اس طرح کی کام کیا ہوئے ہیں اچھا ایک چیز ہو رہا ہے کہ موسیلی چینل ڈیجیکٹ ہوتے ہیں تو آپ چینل کے اندے نا وہ لگایاں کریں کیا اسے بولتے ہیں ڈسکلائیمر لگایاں کریں ڈسکلائیمر میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا مجھے یاد کر رہے گا کلاس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا سیمپل ہوس تو کوپی پیش کر دیا کریں آپ کی ہر ویڈیو پی ڈسکرپشن میں جس طرح یہ ہے نا اسی طرح وہ ڈسکلائیمر ویڈ دیا کر دیں انشاءاللہ یہ بھی ایک ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کا چینل مونٹیز ہو جائے گا موسٹلی تے اگر بھوت کوپی رہے کی بات ہے اگر ڈسکلائیمر یوز کیا ہونا تو انیس بیس اگر کوپی رہے کی کوئی ایسیو ہو انیس بیس صرف بیس اکیس نہیں صرف انیس بیس تو پھر بھی چینل مونٹیز ہو جاتا ہے اگر بھوت اگر اگر کسی وجہ سے ہو رہا ہے وہ موسٹلی جو نا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ جیسے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ آپ چینل اپنے تیار کر کے جو نا سیل کریں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو باشنگ کی سرویج ہے سبسکرائبر اب اس کے علاوہ شورٹ سے بھی لے سکتے ہیں یوٹیپ شورٹ سے ٹھیک ہے تو وہ اتنا خاص کوئی اشیو نہیں ہے اب جس شورٹ سے لیں اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں شورٹ کے چینل جو رہاں مونٹیز نہیں ہوتے میرے خود الحمدللہ ہو رہے ہیں جتنے مرضی آپ چینل مونٹیز کریں شورٹ کے اوپر کوئی اشیو نہیں آتا ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ یاد کرو گیا ہے ایڈوکیشن کیٹیگری کے اوپر چینل کے چاند زیادہ ہوتا ہے مونٹیز ہونے کے بنسبت آپ ٹیک پہ کریں بنسبت آپ کسی اور ٹوپک پہ کریں ایڈوکیشن پہ اگر آپ کرتے ہیں نا جس لائک بی بی ایڈوکیشن لازمی نہیں ہے بی 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 جانکہ کوئی سٹوری آپ سنا رہے ہیں کوئی اگر کسی ریویو دے رہے ہیں کسی چیز کا جس لائک پاکستان کی ہسٹری ہے اس کا آپ ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس طرح کے ایڈوکیشن کے جو چینل ہوتے ہیں نا میتھ آپ سکھانے ہیں لوگوں کو لوگوں کا آپ جانا ای بی سی سکھا رہے ہیں بچوں کو آپ کا پتہ ہے مونٹیزیشن کے لیے کوئی اتنی پرکیشنل ویڈیو کی ضرورت نہیں ہوتی اب جس موبائل ٹائم ویڈیو رکارڈ کریں اپلوڈ کریں کوئی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر اپنی یوز کر سکتے ہیں ہر طرح سے اس کو اچھا جی اچھا مجھے بتائیں سبسکرائبر کا بیٹ کلیر ہو گیا میں چیٹ اوپن کر رہا ہوں سبسکرائبر کا کچھ ٹینشن تو نہیں رہے گی یار دیکھیں آپ کو سیدھی بات ہے کہ یوٹیوب انجیتوں کو اللہ نہیں کرتا وہ خود بولتا ہے کہ میں پیٹ سبسکرائبر ہوں نے یہاں تک ایک دفعہ تو پوسٹ بھی نے لگا دی تھی یوٹیوب میں شاید زیادہ بھی لگائی ہو لیکن میں نے ایک دفعہ دیکھی تو اس نے ٹویٹر پہ ماری تھی پوسٹ کے جو ہے نا پیٹ سبسکرائبر ہم اللہ نہیں کرتے تو یہ سید ہے سیپل سی بات ہے یہاں سے آپ کو ملیں گے سبسکرائبر تو وہ اورگینک ہو جائیں گے اب پہلے سبسکرائبر کا میتھر چلتا تھا لوگ ویڈس اپ گروپ بنا لیتے تھے اس کے اندر لوگوں کو جنہیں ایج کر لیتے تھے اور ان کو پی کرتے تھے ایک روپیا پر سبسکرائبر تب سبسکرائبر کا ریٹ بھی کم ہوتا تھا تقریباً دو ہزار پندرہ سو میں سبسکرائبر مل جاتے تھے آج سے ایک سال پہلے ہی بات کرے تقریباً تو تو اس طرح سے لوگ ویڈس اپ لنک شیئر کرتے تھے ڈیفرنٹ لوگ ہوتے تھے انہوں نے ہر بندے کے پاس دس دس جی میل ہوتی تھی وہ ہر بندہ جو نا اپنے جی میل سے کرتے تھا سبسکرائب تو وہ ایزی ہو جاتا تھا لیکن ابھی وہ چکر ختم ہو گئی ہوگی ہے یار ویڈیو کیسے ایڈیٹ کرنی ہے سیمپل جو ہے نا اپنے وہ فلمورا بغیرہ کائن ماسٹر اگر موبائل آپ یوز کرتے تو آپ کو تھوڑا بھٹاتا ہی ہوگا سیمپل اس کے اندر آپ ویڈیو اٹھائیں ترسی یوٹیوب سے اٹھا لے جائیں یا ایک ویب سیٹ بھی ہے مجھے اس کا نام ابھی مائیڈ پہ نہیں ہے میں انشاءالا کوشش کروں گا بعد میں اپنے شیئر کر دوں بولی فن ٹی وی ڈوٹ کم بولے فن ٹی وی ڈوٹ کم کوئی نور کرنا چاہے تو بولے فن ٹی وی ڈوٹ کم اب وہاں سے جا کے سیمپل اس کا ویب سیٹ کو اپن کریں وہاں پہ بے شمار ڈراما پڑے ہیں ویب سیریز پڑے ہیں نیٹکس کا بھی بڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ کافی زیادہ فیلم موویز بغیرہ یہاں تک ڈبیو ڈبیو ای بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گی تو وہاں سے سیمپل ڈاؤنلوڈ کر کے کر سکتے ہیں یار سبسکرائبر کا تو میں نے کامران بھائی بتایا ہے ابھی کہ سیمپل آپ کو کریں یہ کوپی ایڈ ویڈیو لگائیں ڈسکرپشن میں اپنے چینل کا لنک دے دیں ڈیڈرٹ کرنے اپنے ٹریفک کو بس اسلامی چینل کی ڈسکرپشن یار آپ سیمپل خود بھی بنا سکتے ہیں کافی زیادہ ویڈسٹ ہوتی ہے جیسے کہ اس طرح کیورڈ ڈوٹ آئی او ہے وہاں پہ جا کے آپ کوئی بھی کیورڈ سرچ کریں اسے لیلیٹی کافی زیادہ کیورڈ آ دیں گے تو آپ کوپی کر کے یہاں پہ لگا دیں سیمپل کوئی بھی آپ کا ٹوپی کا نام آپ پہ سرچ کریں نیچے پہ کیورڈ دے دے گا اب اٹھا کے یہاں پہ لگا دیں یہاں ترکش کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے دران بھائی میں ترکش پہ کام نہیں کرتا تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے مجھے وہ سیمپل سی بات ہے ترکش کا ترکی کا کوئی ڈراما ہوگا میں بھی شاید وہ ارتکل کا کوئی سیریز ارتکل کی بھی کافی جگہ نیو سیریز آ رہی ہیں آئی چنگ وہ بابر بوسا پتہ نہیں سکتا کرتی جو نام تھا شاید اس پر کر رہے ہوں شاید پیوڈ ڈراما بھی ہو تو آئیڈیا نہیں ہے کونٹینٹ بے شمار ہے یار سادق بھائی کوئی بھی کام حلوہ نہیں ہوتا حلوہ بنانا پڑتے ہیں اب یہ کام جو انہا جب آپ کریں گے تو سٹارٹ پر آپ کا مشکل لگے گا لیکن ایسا ایسا کر کے سمجھ جب آلے گی تو آپ کے لئے کام بچوں کا کھیل بن جائے گا تو یہ سینا کوئی بھی کام ہے اس کے لئے میند کرنی بڑتی ہے میند کے بہر کچھ نہیں ملتا اسی وجہ سے تو پھر کہتے ہیں کہ کام کی طرف یا ٹیکی کام کے لئے طرف جائیں ہیں میرے نزدین جو ہے نا اوریجنل کام سے زیادہ میند ٹیکی کام میں ہوتی ہے کیونکہ اس میں ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں کس ٹرم کوئی پنگا بڑھ گئے اب جیسے کہ صاحب بھی نے بول ہے یہ میتھڈ بتایا آپ کو یہ انسٹرننگ کے لئے بتایا کافی دار لوگ ہوتے ہیں وہ انلین فیلنگ آنا چاہتے ہیں لیکن سیل کر کے سبسکرائبر سیل کر کے یہاں تک کہ آپ کو خود اگر سیل کرنا نہیں آتا آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کنٹیکٹ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگین ایکسپلین کر دوں گا آپ کو کوئی ایشو آئے تو آپ مجھے جو نا کیجئے گا لیکن چھڑتی یہ ہے تو مجھے ان بوکس میں میسیج کوئی نہ کریں جس بندے میں کوئی کوششن کرنا ہے وہ گروپ کے اندر مجھے مینشن کر کے سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کو جو اینا کر دوں گا آنسر کر دوں گا جہاں تک پوسیبل ہو سکا کیونکہ اپنی مصروفیات ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے پھر تو ہر بندے کو رپلائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے ناکسیمم کوشش کروں گا جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ رپلائی کروں گا اور گروپ میں کرنے کا یہ ایک ہوتا ہے کہ جو اینا لوگ کہتے ہیں پرسنل بھی کیوں نہیں بتاتے گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ جواب ہم نے ادھر ایک بندے کو دینا ہے لیکن آپ کے ساتھ کیا پتا کسی اور کو بھی ضرورت اور وہ بھی جو اپن ہوتا ہوتا ہے پبلک ہوتا ہے وہ وہ شاید وہ بھی آنسر کو پڑھ سکے یا سٹائک تو آتی ہے میں نے پہلے بولا سٹائک تو آئے گی کوپی رٹ کر دیں تو ایسا کونٹینٹ آپ ڈھونڈ لیں پر جس پہ سٹائک نہ آتی ہو کافی کونٹینٹ ایسے بھی ہوتے ہیں مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں تو آپ کو یہ ایسا ڈھونڈیں اس پہ سٹائک نہ آتی ہو سٹائک تو آئے گی سٹائک کو کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے آتی ہے تو دوبارہ دوبارہ اس کو اپلوڈ کرتی ہیں اس میں کونسی کونٹینٹن کی بات ہے کام کر رہی ہیں تو وہ پھر کریں گی پڑھا تو ڈالے کر اگر کوپی ایٹ کام کریں گے تو ہونے چاہیے اور بہتر ہے یا فریش ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر اوڈ ہو جاتی ہے نا تو پھر میں بولوں گا کہ تقریبا مہینہ اوڈ ہو یہ نہیں کہ ایک دو دن آل رہا ہوں مہینہ اوڈ ہو پھر اگر اوڈ پہ جانا تو لیکن اگر فریش پہ جائیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور فریش مراد یہ ہے کہ ابھی جی میل بنائی ہیں اور اسی دو تین گھنڈوں کے اندرہ آپ میں جانا جسے کہتے ہیں چٹ منگلی پٹ بیا وہ کام کرنا ہے انسٹ آپ میں جانا جا کے جو کر دینا ادھر ویڈیو فیڈو لگا دینے چینلیں بنا کے آر ڈی پی سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں یو اس پی میں ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ اپنے پی سی موس کو کریں جانا تو بہت ٹائم لے جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی جو جو گیم کرنڈیاں وہ اسی سے بیٹ سے جا کے لے ہی آئیں جو گیمز ویڈا کا کام کرتے ہیں مارکٹ میں یار اللیمٹیڈ بات سیدھی بات کروں گا میں نے پہلے بھی یہ بات شیئر کیا کہ میری عادت ہے میں کوشش کرتا ہوں اپنے ساتھ جتنے زیادہ بننے کو اٹیچ کرسکے میں کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کرتا کہ میں جو انا اب جی میل بھی خود بناوں میں سبسکرائبر بھی خود ہی دوں میں سیل بھی خود ہی کروں میں پروفیٹ بھی سارا خود ہی رکھوں مہار بھی خود ہی کروں میری عادت ہے کہ میں چینل ڈیڈی کرتا ہوں نا تو آپ میرے شاید کچھ لوگ بیٹھے بھی ہو جن سے میں ویڈیو بنواتا ہوں اور میں ایک بندے سے نہیں بنواتا ڈیفرنس سے بنواتا ہوں کبھی کسی سے بنوانے کبھی کسی سے بنوانے سیمپل سی بات ہے ان کو بھی تھوڑا مل جاتا ہے ان کو بھی جنا حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے یا جو بھی نظام چل جاتی ہے تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ میری وجہ سے یا غرور والی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ چلیں کسی حد تک ہم اس کے کام آ جاتے ہیں تو اسی طرح سے میں جی میل بھی بائے کرتا ہوں میں جی میل خود نہیں بناتا ہوں سیدھی بات ہے جو بات مجھے پتہ ہے وہ میں سیدھی کرتا ہوں جو نہیں پتہ ہوں ہم نے اسکرائٹ کرنے کی میری یادت نہیں ہے بعد میں آپ لوگ گالیاں دے رہے ہوں یا یہ مہتر بتایا تھا یہ کام نہیں کرتا الحمدللہ الحمدللہ جتنی چیزیں میں نے شیئر کر دی ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ جو نہ کسی بھی بندے نے اپنی کسی ایک کلاس کے اندر شیئر کی ہوں یا ایک بات جو نہ وہ کلیر لیڈ نے ڈیپ لی گیا خاص طور پر واش ٹیم کے اندر اتنا میں ڈیپ لی گیا تو سبسکرائبر کا کام نکم کرتا ہوں میں نے لڑکے رکھیں زیادہ وہ ہی ڈل کرتے ہیں میں خود نہیں کرتا ہوں تو سبسکرائبر کا بتاتا میں ہی ہوتا ہوں ریفلیٹ میں ایکسپینن میں ہی کر رہا ہوتا ہوں لیکن نہیں ہے کہ وہ ایک منہ اپنے خاص سے کام کرے وہ بات الگ ہے کسی سے کروے وہ بات الگ ہو جاتی ہے یا سیم ڈسکرپشن کی ویڈیو سے آ جاتا ہے جب آپ لوگ بار بار سیم کی ویڈیوز کرتی ہے سیم ٹائٹل یوز کرتی ہے اس وجہ سے بھی ڈی 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 ڈیوز آ جاتا ہے سارو ڈتو سلائیڈ ویڈیو پلس بوئیس سور کا چینل بھی بلکل مانٹیس ہو جاتا ہے بوئیس سور ہون چاہیے بس اپی اوریجنال بوئیس سور ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ اس پر کام کرنا چاہ رہے نا کوپی ریڈ پر تو اس کا جو ہے نا سیدھی بات ہے کہ میں آنسک نہیں کروں گا لیکن تھوڑا ساپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کوشش کریں اگر اس کا پلکل کر دیتا ہوں کہ آپ کوشش کریں اس کا پلکل کر دیتا ہوں اور ویڈیو میں بھی اسی طرح پر ایڈیٹ کر لیں اس کو چینج کر دے کلر سکیم کو بھی ایفیکٹ لگا دے تو انشاءاللہ امید ہے جو نا ایشو نہیں بنے گا لیکن بات وہ ہی ہے کوپی اٹ کام ہے اس کی کوئی پتہ نہیں اگر آج بچ بھی جاتا تو کل پکڑا جے پرسو پکڑا جے اینڈ اس کا وہ ہی ہے اچھا کلاس کافی زیادہ لمبی ہو گیا اس میں نے ابھی کھانا بھی کھانا رہا تھا تو ابھی کوئیسٹن کو میں کر رہا ہوں تو میرا اپنا ایک ذاتی میتھد ہے بلکل سمال سا میتھد ہے یہ کرنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا پھر سکرین میں کر رہا ہوں اپنی کلوز تو یہ صرف ویسے بتانے والا میتھد ہے بلکہ میں سکرین شیئر کر رہی ہی لیتا ہوں گے دیپلی تھوڑا سا جا کے بتا دیتا ہوں گے اب میتھد یہ ہے جی SMS مارکیٹنگ ٹھیک ہے سکرین میں رہی ہوا بیکش ہے ہمارکیٹنگ ٹھیک ہو گیا مارکیٹنگ کے اندر اس کے اندر جو مین چیز ہے کہ اپنی ٹارگٹ آڈیونس کو کیسے فائنڈ کرنا ہے تو سر آپ کی ٹیم جوئن کرنی ہو سیکھنے کے لیے تو کیا طریقہ ہے میں کوئی پیڈ کورس نہیں کرواتا نہ میں فری کورس پر کرواتا ہوں سیدھی بات ہے یہ کورس مینج بھی بہنی کر رہا تھا تو اسی وجہ سے جو انا میں نے کہا چلے ایک کلاس یہاں پہ ہو جائے میں نے بتایا کہ میں فرس ٹیم آن لائن لائف کلاس لے رہا ہوں تو ابھی تک میرا کوئی احساسی نہیں ہے کہ میں ایزا ٹیم کوئی جوئن کروں یا کوئی سکھانے والا باقی اگر آپ میں سے کام کرنا چاہے کسی حوالے سے آپ کے باس کوئی آئیڈیا ہو تو موچ بیلکم آپ میں پس انوکس آ جائیں انشاءاللہ دیکھ رہیں گے اگر آپ کے باس کوئی جو نا اچیا آئیڈیا ہوا تو اچھا ٹائم بیسٹ کیے بغیر ہم آتے ہیں میں سکرین ایک بر دوبارہ سے کر رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ ہے پاس جاتا ہوں سکرین میرا پرسنل ڈیٹا اس میں کافی زیادہ ہے مجھے بتائیے کہ سکرین پہ آپ لوگوں کو کیا شو ہو رہا ہے ابھی میری پکچر شو ہو رہی ہے یا کچھ اور شو ہو رہا ہے ڈن ہو گیا جی ابھی بتائیں گوگل چھو ہو گیا ڈبرگس اب جسٹ لائک ایک اس کو میں ترہا بان کر دوں رہا ڈبرگس 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 آپ کو یہاں سے مل جائیں گے آپ نے سیمپل یہاں سے جانا جتنے میکسیما جوئن کر سکے تو آپ ان کو اوپن کر لیں یہ چیک کریں ٹھیک ہے جو انہوں اگر واتس اپ یہاں پر لوگن ہوتا تو اس نے یہ جوئن کر لینا تھا یہاں پہ موبائل سے بھی کر سکتے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کوکنگ کے بھی بلکل آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں صرف میں نے کوئیٹری لکھا کوئی اوپر مل جائیں گے آپ کو نو ایشو ٹینچل والی بات ہی نہیں ہے اور جب آپ کوئی کہنا کہ یہاں سے دس پندرہ گروپس بھی جوئن کر لیتے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ گروپس اسی گروپس کے اندر لنکس آتے رہتے ہیں تو آپ ان کو جوئن کرتے کرتے بھی آگے مزید کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو موسٹی گروپ ہے نا وہ فل بھی ہوتے ہیں کیونکہ اوپن ویبسٹ ہے یہاں پہ بیشمار ٹریک ہوتی ہے تو موسٹی گروپ ایسے ہوتی ہیں جو فل ہوں گیا آرہی تو آپ نے ٹینچن نہیں نہیں یہ دیکھنے لیسٹ کتنی لمبی ہے بس ہمت کرنی پڑے گی تھوڑی سی کہہ لیں کہ اگر ایک بھی گروپ آپ جوئن کر لیتے ہیں بندہ بھی ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ کے باس آپ کی وہ اوڈینس وہ بندہ آپ کو ملے جو آپ کا کونٹینٹ میں انٹرسٹیڈ ہے جو آپ کا کونٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں سیمپل بات ہے اگر وہ پویٹی کے گروپ میں ہے تو اس کا انٹریسٹ ہے نا پویٹری میں اگر نہیں انٹریسٹ ہوگا تو وہ کیوں آئے گا ہوتا ہے آپ نے سیمپل بان سے اس کا نمبر کوپی ماننا ہے نمبر کوپی ماننا کے بعد آپ نے اپنے موبائل کی ایک پیلیس بنا ایک چیز آپ کو بتا دوں آپ نے جب میسیج ٹائپ کرنا ہے تو آپ نے میسیج کے اینڈ پر یہ چیز زیادہ بھی ملے جاتے ہیں آپ لوگوں کو آپ ایزیلی گوگل سے جا کے کریک ورڈن میں کوئی فائنٹ کر سکتے ہیں یا یوٹیو بغیرہ سے بھی آپ کو مل جائیں گے تو آپ نے سیمپل پی سی پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انسٹال کر لیں اگر موبائل ہے تو موبائل سے جو ہیں آپ نمبر کی لیسٹ بغیرہ ایک چیز آپ کو بتا دوں آپ نے جب میسیج ٹائپ کرنا ہے تو آپ نے میسیج کے اینڈ پر یہ چیز ضرور مینچن کرنی ہے ایف یو ڈانٹ لائک پرموشنل میسیج پلیس یس نو یا اس طرح کر کے آپ ان کو بتا دیں کہ یس یا اگر آپ میسیج کلوز کروانا چاہتے ہیں تو یس کر دیں کیونکہ یہ کسی بندے کے پرسنل نمبر پر میسیج کرنا لیگل ہے لیکن پاکستان ہے چلتا ہے سی بھی بات ہے تو آپ لوگوں کے بھی نمبر پر بے شمار میسیج آتے ہوں گے کبھی جیتو والی جیتو پاکستان کے تو کبھی بینزی انکم سپورٹ کے کبھی آپ کے اتنے طولہ سونا تو کبھی کیا تو کبھی کیا ٹھیک ہے تو یہ وہی سین ہے وہ اسی طرح سے جنا لوگوں کے نمبر گروپ پو شروپ پو سیدھ روز سے اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے سیمپل اپنی ڈیلیٹیب آوڈینس جو آپ کی وہ آوڈینس جو آپ کا کنٹینٹ دیکھنا چاہتی ہے جو آپ کے کنٹینٹ میں انٹرسٹیڈ ہے ٹھیک ہے آپ پورٹی پر کام کر رہے ہیں تو پورٹی کے گروپ یوئنگ کریں اگر کسی اور کنٹینٹ میں کر رہے ہیں تو اس کے کریں اور ادھر سے لوگوں کے نمبر اٹھائیں اور ڈیفینٹلی جو بندہ ویٹس اپ یوز کرتے ہیں تو یوٹیوب تو یوز کرتے ہی کرتے ہیں یوزر ہے نا وہ تو اس میں یہ بھی نہیں ہوں گا کہ آپ کا جو نا میسیج زیا جا رہا ہے یا کوئی چانس ہوگی کہ آپ کو ٹریک فاسس گوئی ملے گی انشاءاللہ تو آپ یوٹیوب کے لنک لمبا ہوتا ہے اور آپ اگر میسیج کو کام کرنا چاہیے میسیج کے ورڈز کی ورڈز کی لیمٹ ہوتی ہے اگر وہ چھوٹا میسیج ہو تو ایک میسیج چانٹ ہوتا ہے بڑا کر دے تو دو ہو جاتا ہے تو وہ اگر چھوٹا کرنا چاہیے تو خوافی زیادہ لنک شوٹ میں ویب سیٹ ہوتی ہے وہاں پہ جائے کہ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بیچ میں وہ فکرہ بھی لکھنا ہے کہ اگر آپ بند کروانا چاہتے ہیں تو وہ نو وغیر آئیے یاس کا میسیج کریں اور اگر وہ آپ کو بھی بندہ میسیج کر دیتا ہے یاس یا نو کا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے اس بندے کے دوبارہ کبھی میسیج نہیں کرنا اس کا نمبر اپنے پاس سے ڈلیٹ کر دیں لسے ڈلیٹ کر دیں جو بھی آپ کی ایک الگ لسٹ ہے ادھر سے بنا دیں کر دیں گروپ رہنا ہے وہاں ادھر سے ڈلیٹ کر دیں اس کو کبھی بھی دوبارہ اپنے میسیج نہیں کرنا ہو جاتا ہے یار ہو جاتا ہے اٹھائیس جیز میں آئے ہوں ڈیوز نوہ برہ ہی ہو جاتا ہے کیوں نہیں ہوتا ایس ایم ایس طریقہ فری ایس ایم ایس فری یار ایس ایم ایس پیکج تجھلا کہ ڈیٹ دس ایم میں جو نا تو میرا خیال ہو جی میں بھی کام کرنی رہا لیکن سٹارٹ پہ کرتا تھا ابھی بھی کرتا ہوں کبھی لیکن ریگولر نہیں کرتا ہوں کبھی بگرار کبھی بھی ہوتا ہے ہم آئی ڈال کام کون سے سنیوز کرتے ہیں تو اپنے حصول دیکھ لیں جو بھی آپ کا سب سے سستہ میسیج پیکج ملے وہ لگائیں اور دھڑا دھڑا لوگوں کا میسیج مارے میں بتا رہا ہوں گا میرے جان بتا رہا ہوں اکبر بھائی بتا رہا ہوں میں بھائی آپ کو بات بھی بتانے لگا تھا کہ زیادہ میسیج سے آپ نے کس طرح اچھ تناب کرنا ہے اب میسیج جو ہے نا سیم بلوگ بھی ہو جاتی ہے اگر آپ ایک سیم سے بار بر لوگوں کو میسیج کریں گے جیس لائک آپ پندرہ منٹ کے اندر دو سو سے زیادہ میسیج اگر کرتے ہیں ایک سیم سے تو آپ کا نمبر بلوگ ہو جاتا ہے سیم سے آپ کو میسیج نہیں کر سکتے اس کے بعد کسی کو بھی ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم دے دینا ہے مطلب کہ ایک گروپ میں اگر ابھی کی ہے میسیج تو دوسرے میں تھوڑا ٹائم کے بعد کریں یا اگر آپ سوفیر یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹائم ہوتی ہے آپ اس کے اندر ٹائم لگا سکتے ہیں وہ میں جب یوز کرتا تھا یا کروں تو میں لگاتا ہوں تو کوئی اگر موبائل سے کریں تو گروپ آپ بنائیں گے یقین ہے تو گروپ جو اگر آپ ایک گروپ میں میسیج کرنے کے بعد دو چار منٹ ویٹ کر لیں بس یہ ہے کہ آپ کے نمبر سے جانا دو سو میسیج نہیں جانا چاہیے پندرہ منٹ کے اندر جی بلکل سرویس بھی مل جاتی ہے اب ان سے بات کریں کمپلی مالا سکیسی مارکیٹن کا کام ہے تو وہ آپ کو سرویس بھی دے لیتے ہیں بات اللہ بھائی ہر ایک کا میسیج کرنے پر وقت نہیں لگے گا ہر ایک میسیج کرنے والے کا نمبر کولیکٹ کرنے پر ٹائم لگے گا تو وہ آپ تھوڑی سی میند پھر کرنی پڑے گی کیونکہ آپ اپنے پہلے بھی ٹولیس ڈھونڈ رہے ہیں آپ بس بجٹ بھی نہیں ہے ہر چیز تو حلوہ نہیں ہوتی نا میرے بھائی کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا پڑتا ہے باتیں دو ہوتی ہیں یا پیسہ لگا لو یا ٹائم لگا لو اگر آپ ٹائم نہیں لگا سکتے تو اپنے پیسے کو انویسٹ کرو اور اگر پیسے بھائی آپ نے چانتی کب ہونا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ نما بھا رہی آپ نے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بلکل کلاس لمبی ہوگی ہے بس یہ آخری میتھر تھا اس کے بعد کلاس ہم انگ کر رہے ہیں کلاس بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے میں نے خود ابھی جار کے کھانا بھی کھانا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں کبھی بھی اتنا میں لیٹ نہیں ہوا کیونکہ مجھے نید نہیں آتی کہ میں کھانا کھاؤں اس کے بعد فوراں فارغ بس ہو رہے ہیں یار انشاءاللہ ہو رہے ہیں نواب بھائی سو پھر کا نام یار یہی کوئی ایس ایم ایس مارکیٹر اس طرح کر کے جانا ہوتا ہے ایمیل مارکننگ کا بھی فائدہ ہوتا ہے عمر بھائی لیکن ایمیل کلیکشن جو ہے نا آپ اس طرح سے اپنی مجید سے فیدران نہیں کر سکتے مزا نہیں آئے گا آپ کو جو میں نے نمبر کا بتایا نا آپ انٹرسٹ بیس لوگوں کے نمبر اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ایمیل پر ایسا بھی سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا کافی زیادہ مشکل ہے اور ایمیل پر ایسا بھی کم لوگ یوز کرتے ہیں میری اگر لینے میرے بڑا بڑا رہتا ہے ہر ٹائم تک ہزاروں میرے وقت بھی جو نا ایمیل پر آئی ہوں گی لیکن میں اپنی بھی نہیں کرتا ہوں بہت کم بس جو یوٹیپ کی یا کوئی ایمپورٹنٹ ہے تو وہی اگر کوئی اکسٹا آگی پرموشن کی تمہیں کرتا ہوں یا کسی کے کمیونٹی ٹائم میں اگر آپ نے لنک شیئر کروانا ہو تو آپ جو نا گروپ میں ہمارے پوسٹ کریں انشاءاللہ امید آپ کی بندہ مل جائے گا سروس پروائید کرنے والا سبسکرائبر کے لیے نہیں ٹریفک کیلئے یوز کرتی ہے اگر سبسکرائبر کے لیے کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اتنا خاص کیونکہ وہ بار بار ایک ہی نمتندے کا بولیں گے کہ چینل کو کریں تو وہ کیوں کرنے کا سبسکرائب کیونکہ انٹریسٹ ہوگا تو وہ آپ کے چینل کو ضرور کر دے گا جو اچھا جی سارا کچھ جوانا شیئر ہو چکا ہے کلاس کے دوران کی غلطی قطعی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے مادرہ چاہتا ہوں بھی میں کوششن نہیں لے رہا تو انشاءاللہ باقی گروپ کے اندر بھی دیکھیں گے ورس اپ والے اور دوسرے کے اندر تو امید ہے کہ کلاس کا آپ کو کچھ نہ کچھ اگر آپ پہلے سو پرسن نائنٹی پرسن تو شاید نائنٹی سے نائنٹی ون پرسن ہوئے ہوں لیکن شاید کچھ نہ کچھ ہوئے ضرور ہوں گے تو بس جاتے 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 آپ سے ایک دعا التجاہ ہے کہ کچھ کام ہے میرے دعا اٹھکے ہوئے ہیں تو دعا کیجئے گا کہ وہ اور مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے وہ جلد سے جلد سول ہو جائیں کچھ گھر کے معاملات انگریلوں معاملات تو ملتے ہیں پھر کبھی انشاءاللہ گروپ کے اندر یا پھر کسی لائف کلاس کے اندر اتنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں